بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ڈیئر سٹورنٹ کیسے ہیں آپ لوگ اچھا ایمٹی ایس 646 کے کرنٹ پیپر جو ہے نا ابھی فائنل ٹرم کی جو پیپر ہوئے 2023 میں اور اس کی مطلب کمپلیٹ پیپیشن کے حوالے سے ویڈیو ہے ایم سی کیوز شورٹ کسٹن لوگ کسٹن کہاں سے آ رہے ہیں کیسے ریپیٹ ہو رہے ہیں سولو کیسے کرنا ہے میتھڈ کیا یوز کرنا ہے آپ لوگوں نے کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا اور آپ نے لیکچرز کون کون سے لینے ہیں پروپر گائیڈ کروں گی آپ لوگ کو ٹھیک ہے اب تک کافی بچوں کی پیپر ہو گئے لیکن یہ ویڈیو جن بچوں کا پیپر آگیا ہے ان کے لیے اور جو فیوچر میں مطلب جن بچوں کا یہ سبجیکٹ ہوگا ان سب کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہو گئی ویڈیو یعنی کہ آپ لوگوں کی ہندر پرسنٹ میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کا ہندر پرسنٹ پیپر بھی اٹیمٹ ہو جائے گا اور ہندر پرسنٹ آپ کی تیاری بھی ہو جائے گی صرف یہی ویڈیو دیکھنے سے ویڈیو آپ لوگوں نے گوڑ سے دیکھنی ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ جی سٹارٹ کرتے ہیں تو گروپ میں کچھ پیپر بچوں نے شیئر کیے تھے میں نے ان کو سولد کیا سارے جو بھی پیپر آج تک ہوئے تو بہت زیادہ پیپر سولد کی ہیں اور موسٹ کی قویسٹن جو ہے ریپیٹ ہو رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے تیاری کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے یعنی کہ ایک تو آپ یہ ویڈیو مست دیکھیں تو بلکہ آپ میں یہ ہوں گی کہ یہی ویڈیو دیکھ لیں آپ کی تیاری ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم لیکچر نمبر جو ایٹین ہے نا ہمارا کیونکہ سوری نائنٹین نائنٹین سے ہمارا فائنل ٹم کا سلیب جو سٹارٹ ہو رہا ہے نائنٹین سے لے کے فورٹی فائف تک تو میں ایسا کرتا ہوں کہ نائنٹین سے فورٹی فائف تک ہی آپ کو گائیڈ کرتی ہوں یعنی کہ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک گائیڈ کرتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پروپرلی سمجھ آ جائے تو جو لیکچر نمبر نائنٹین ہے نا اس میں ہمارے پاس کیا ہے اس میں یہ واضح چیز ابھی نہیں آتی لیکچر نمبر نائنٹین میں ہمارے پاس ہے کراؤٹس الگوریتم ٹھیک ہے یہ لیکچر نمبر نائنٹین میں ہے ہمارے پاس ایک تو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ کے ہاتھ میں کوپی پینسل لازمی ہونے چاہیے تاکہ آپ لوگ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں کہ کون سا ایمپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے اور کون سا ایمپورٹنٹ ہے چھوٹ اور لانگ کے حوالے سے ٹھیک ہے ایم سی کیوز میں یہ تینوں question پوچھ رہے ہیں آپ سے اس کے بعد یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی ایمپورٹنٹ ہے اور لانگ اور شورٹ کوئسٹن کے حوالے سے بھی امپورٹن ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے شورٹ کوئسٹن کی طرف چلتے ہیں اور پھر اس کا لانگ کوئسٹن میں آپ کو کرباتی ہوں ٹھیک ہے جی یہ اس کا لانگ کوئسٹن ہے اور اس میں پوچھا گیا ہے یہ دیکھیں جو لیکچر نمبر 19 سے لے کے ہمارے پاس 23 تک ہے نا لیکچر وہ سارے کراؤٹس میتھرڈ اور انیسی ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کراؤٹس میتھرڈ کرینک نیکلسن میتھرڈ اور یہ ہمارے پاس ڈو لیٹل میتھرڈ اس سے ریلیٹڈ ہی ہے ٹھیک ہے لیکچر نمبر 19 سے لے کے 23 تک اور جو میں یہاں سے کرواؤں گی نا وہ آپ لوگوں نے اچھے تکے سے کر لینا ہے آپ کا فائنل ٹم کا سلیبس اچھے تکے سے کور ہو جگہ یہ کوئسٹن ہمارے پاس کس طریقے سے آیا ہے لیکچر نمبر 19 میں سے کہ ان لوگوں نے ہمیں یہ میٹرکس دے دیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ میٹرکس اے گیون ہے اب ان لوگوں نے کہا ہے کہ L1 L2 L3 L4 اور L5 کی ویلیو لوگ کوسٹن میں یہ کوسٹن آئے کہ آپ لوگوں نے فائنڈ کرنی ہے فارمولا بھی ہمیں گیون ہے جسٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ فارمولے میں ویلیو بٹ کرنی ہے اور اس کو سولف کر لینا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاتی جی یہ میٹرکس ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اب اس کو سمجھیں اچھے ٹھیک ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں نا مارے پاس ڈائیگنل ایلیمنٹ یہ والے یہ ہوتے ہیں ہمارے پاس a1 a2 a3 and a4 یہ ہمارے پاس a کے میٹرکس یعنی کہ ڈائیگنل ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس a1 a2 a3 a4 یا پھر up to so on a n ٹھیک ہے جتنے بھی ایلیمنٹ ہوں گے یہ ہمارے پاس n کی فارم میں ہوں گے اب یہ جو ہوتے ہیں نا لوگر ڈائیگنل یہ والے element یہ ہوتے ہیں ہمارے پاس b2 سے start ہوتے ہیں کہاں سے start ہوتے ہیں b2 سے یہ b2 ہے یہ b3 ہے یہ b4 ہے up to so on یہ ایسے ہی چلتا جائے گا ٹھیک ہے اب اس کا جو اپر ڈائیگنل ہے یہ والے element یہ ہوتے ہیں ہمارے پاس a sorry c1 کے یہ c1 سے start ہوتے ہیں یہ بی 2 سے start ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ second row سے start ہوتے ہیں یہ c1 ہے یہ c2 کا element ہے اور یہ c3 کا element ہے اب آپ نے کیسے find our کرنا ہے ہمیں values given ہے دیکھیں فارمولا بھی given ہے values بھی ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارے پاس اب سب سے فرس چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ L1 جو ہوتا ہے نا ہمارے پاس وہ ہوتا ہے A1 کے برابر ٹھیک ہے کیونکہ یہ ساری چیز ہمارے پاس B1 exist تو کرتا نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس نہیں exist کری گا باقی ساری L1 برابر ہوتا ہے A1 کے تو L1 کی value ہمارے پاس کیا آ جائے گی 3 آ جائے گی ٹھیک ہے اب next جو ہے نا L2 I کی جگہ پہ ہم نے کیا پوٹ کر دینا ہے 2 L2 is equal to ہو جائے گا A2 minus C2 minus 1 یعنی کہ C1 over L2 minus 1 یعنی کہ L1 اور B2 تو B2 کی value ہمارے پاس کیا ہے minus 1 یہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے 3 پوٹ کر دینا ہے یہ والا اور یہ minus 1 ہمارے پاس کیا ہے C1 کی value L1 کی value ہم نے find out کیا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 3 آ گئی کیونکہ وہ A1 کے برابر ہے ٹھیک ہے اور B2 کی value ہمارے پاس minus 1 ہے C1 کی value ہمارے پاس minus 1 ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس میں فورمولی میں پوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے فورمولی میں پوٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے آنسر find out کر لینا ہے short میں آئے یا long میں آئے آپ نے اسی طریقے سے اس question کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں پہلے میں کروا رہا رہے ہیں crowds method سے related جتنے بھی question ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں کرواؤں گی آپ لوگوں کو رینکل سن سے related اس کے بعد up to son جتنے method ہم لوگوں نے 19 سے لے کے 45 تک پڑے ہیں وہ کرواؤں گی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس crowds method کا ایک method ہو گیا ہے جو ہم لوگوں کو paper میں long question اور short question must آ رہا ہے ٹھیک ہے اور mcqs میں بھی آ رہے دو تین question next ہے crowds method اور do little method کا ایک difference ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اب ایک اور question ہے crowds method کا کہ مارے پاس matrix a given ہے ٹھیک ہے matrix a given ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو decompose کرنا ہے lower اور upper میں جی یہ والا question ہے کہ matrix a given ہے ٹھیک ہے اس کو کیا کرنا ہے lower اور upper matrix میں ہم نے کیا کرنا ہے decompose کرنا ہے l اور u میں decompose کرنا ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے یہاں پہ لکھا ہے decompose a given matrix a find l and u triangular matrices ٹھیک ہے تو یہ 3 marks کا question ہے اس کو آپ نے decompose کیسے کرنا ہے کہ جب ہمارے پاس crowds method ہونا تو crowds method کے ذریعے اگر ہم decompose کریں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں l11 ٹھیک ہے ہم l11 l22 l3 تھی اور اس کے جو loid triangular matrices ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس 9 0 ہوتے ہیں اور جو upper triangular matrices ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں 0 ہوتے ہیں ٹھیک ہے crowds method میں جب ہم l کا matrix بناتے ہیں تو یہ ہمارے پاس l کا matrix آجے گا اب crowds method میں جب ہم u کا matrix بناتے ہیں نا تو ہمارے پاس جو ڈائیگنل element ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس 1 1 ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ mcqs میں پوچھا جا سکتا ہے نہیں یہ پوچھا گیا ہے پیپر میں کہ جب آپ crowds method میں l اور u matrix بناتے ہیں تو ہمارے پاس جو 1 ہوتا ہے وہ کون سے والے matrix میں ہوتا ہے یعنی کہ جو ہمارے پاس diagonal element 1 use ہوتے ہیں وہ کون سے matrix میں ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس u والے matrix میں ہوتے ہیں اور یہی question do little method کے لئے بھی پوچھا گیا ہے کہ جب ہم crowds sorry جب ہم matrix bناتے ہیں l اور u matrix بناتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ones ہوتے ہیں یعنی کہ diagonal element میں جو one ہوتے ہیں وہ ہم لوگ کون سے matrix میں بناتے ہیں تو do little method میں ہم 1 میں بناتے ہیں ٹھیک ہے do little method میں sorry جو l matrix ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس diagonal element one ہوتے ہیں اور crowds method میں ہمارے پاس diagonal element u کے diagonal element ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو بات اسی طریقے سے اس کو ڈیزول کرنا ہے ہم لوگوں نے ڈی کمپوز کرنا ہے یہ میٹرکس ا ہے اور اس کا یہ ایل میٹرکس ہے اور یہ اس کا یو میٹرکس ہے اب کنڈیشن یہاں پہ گیون نہیں تھی تو ہم نے کراوٹس میتھڈ سے کر لیا ٹھیک ہے اس کا جو دوسرا ڈو لیٹل کا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جی یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نیب ہم نے قول لائر اور اپیر ٹرانگلر میٹرکس کیسے لکھنے ہیں کراوٹس میتھڑ اور ڈو لیٹل میتھڈ میں یہ ہمارے پاس کراوٹس میتھڈ کے لیے ہمارے پاس ایک معیرکس ہے یہ ہم نے لکھا ہے جی crowds method کے ذریعے یعنی crowds method کے لیے یہ ہمارے پاس L اور یہ ہمارے پاس U matrix ہے اب ہم نے do little method کے لیے لکھنا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے جو ہمارے پاس L matrix ہوگا اس کے جو diagonal element ہوں گے وہ ہمارے پاس 1 1 ہوں گے اس کے نیچے والے L والے ہوں گے اور جو ہمارے پاس U matrix ہے وہ ہمارے پاس آجے گا اس طریقے سے U 1 1 U 2 2 U 3 3 and these matrix تو یہ ہمارے پاس do little کا ہے اور وہ ہمارے پاس کونسا تھا crowds method کا یہ minor size کا difference ہے اور یہ MZQs کے حوالے سے اور short question کے حوالے سے بہت زیادہ important ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس question given ہے ان لوگوں نے بولا ہے LU decomposition matrix equation given ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس L matrix ہے یہ ہمارے پاس U matrix ہے اور یہ ہمارے پاس کونسا matrix ہے A matrix ہے اب ہم نے کیا find out کرنا ہے L1 B2 and B3 find out کرنا ہے L1 B2 and B3 find out کرنا ہے یہ ہمارے پاس short question یا long question کے حوالے سے بھی question پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن short question میں تو یہ must آیا ہوا ہے اب اس کو کرنا کیسے ہے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو L1 ہوتا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس یہ ہوتی ہیں values A1 کی A2 کی اور یہ A3 کی value ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہ والی جو ہوتے ہیں یہ B2 اور B3 کی values ہوتی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے L1 B2 B3 L1 ہمارے پاس کس کے برابر آ جائے گا A1 کے which is equal to 10 and B2 ہمارے پاس کس کے برابر ہے یہ B2 ہے minus 4 کے اور B3 کس کے برابر ہے B3 کے وہ بھی کیا ہے ہمارے پاس minus 4 تو یہ simple سائز کا answer آ جائے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک long question میں question given تھا کہ find X1 X2 X3 X1 X2 X3 find out کرنا ہم لوگوں نے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس matrix A ہے یہ ہمارے پاس matrix X ہے اور یہ B ہے ہم اس کو اس طریقے سے بھی solve کر سکتے ہیں کہ AX is equal to B اور X کو find کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں A کا inverse find out کرتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں B کے ساتھ multiply کر دیتے ہیں لیکن میں نے ایک بہت ہی easy سا trick اس پر use کیا ہے جو پیپر میں آپ کے لئے بہت ہی زیادہ helpful ہوگا یعنی کہ اس کو multiply کریں گے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو multiply کریں گے اس کے ساتھ پھر اس کو multiply کریں گے اس کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس آجے گا اس type کا matrix ٹھیک ہے X1 plus X2 plus X3 X2 plus X3 and X3 تو یہ جو ہے نا ہمارے پاس X3 یہ ہمارے پاس کس کے برابر ہے 2 کے ٹھیک ہے اب X3 ہمارے پاس 2 کے برابر ہے اور X2 plus X3 ہمارے پاس find out کرنے x3 کی مل گئی ہے ہمیں تو ہم کیا کریں گے x2 plus x3 is equal to 1 یعنی کہ یہ 1 کے برابر ہے x3 کی value یہاں پر put کریں گے which is equal to 2 2 ادھر جا کے کیا ہو جائے گا minus 1 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس x2 کی value کیا آ جائے گی minus 1 آ جائے گی اب x2 اور x3 کی value آ گئی ہے اب ہم کیا کریں گے اس equation کو لیں گے x1 plus x2 plus x3 is equal to 5 تو اب ہم نے کیا کرنے یہاں پر x2 اور x3 کی value put کر دینی ہے جو minus 1 اور 2 ہے تو ان کو values کو ہم نے solve کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس x1 کی value کیا آ جائے گی 4 آ جائے گی تو یہ ہمارے اب تک کے جتنے بھی question آئے تھے crowds method سے related وہ میں نے آپ کے ساتھ solve کر دی ایک اور long question ہے وہ بھی میں کروا دیتی ہوں یہ question تھا ہمارے پاس long question میں ہے 5 marks کا question given ہے یعنی کہ یہ والا matrix دے دی ہے ہم لوگوں نے اور بولا ہے لیکن 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 لیک بی تری سی فور کی ویلیو ہے یہ ہمارے پاس بی ٹو بی تری بی فور بی فائف کی ویلیو ہے ٹھیک ہے فارمولا آپ نے وہی اس کرنا ہے اس میں ویلیو پوٹ کریں اور اس کو جلدی سے سولف کریں ٹھیک ہے آپ اس پہ ابھی کیا کریں ویڈیو پہ بریک لگائیں اور اس کو سولف کریں اور انشاءاللہ فائف مارکس کا آپ کا قویسٹن یہ ہو جائے گا جی کراؤٹس میتھڈ کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ڈو لیٹل میتھڈ دو لیٹل میتھڈ کا میں آپ کو بتا چکی ہیں کہ آپ نے یہ کیسے کرنا ہے اس کو جسٹ وہ ایم سے کیوں پوچھتا ہے اگر آپ سے دو لیٹل میتھڈ پوچھ بھی لینا کہ آپ اس کو کیا کریں دو لیٹل میتھڈ کے ذریعے میٹرکس کو ڈی کمپوز کریں ایل اور یو میں آپ نے کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ جو اس کے ایل والے ایلیمنٹ سے ہوں گے نا میٹرکس کے ڈائیگنل ایلیمنٹ ہوں گے ان کو ون رکھ رہا ہے باقی سب کو آپ نے بہت سے ہی کرنا ہے اور یو والے کو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے آپ دوسرا کرتے ہیں یعنی کہ یو ون ون یو ٹو ٹو یو ٹھری تھی جیسے ڈائیگنل ایلیمنٹ لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دو لیٹل میتھڈ ہو گیا مطلب ایک تو ہمارے پاس کراؤٹس میتھڈ ہو گیا اور ایک دو لیٹل میتھڈ ہو گیا اب چلتے ہیں کرانک نیکل سن میتھڈ کی طرف اچھا ایک اور چیز بتا دوں ویڈیو آپ کے لیے لینٹ ہی ہو جائے گی لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہنڈر پرسن تیاری ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی نا دیوریشن سے نہیں گھبرانا کیونکہ میں اس کو بلکل ہی بہت زیادہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے والا ہوں اور ایک چیز کو ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو وہ لیکس سے لینے کی ضرورت نہ پڑے ایک شورٹ ٹائم میں سارے کی ساری تیاری ہو جائے اور سارے میتھڈ سمجھ بھی آ جائے اب چلتے کرنک نکل سن میتھڈ کی طرف کرنک نکل سن میتھڈ جو ہے نا ہمارے پاس کیا ہے یہ فورمولا ہے آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے کرنک نکل سن میتھڈ ایک فورمولا ہے یعنی کہ یہ ہم اپلائی کرتے ہیں i اور j ترم کے لحاظ سے یعنی کہ i اور j ترم کے j اور j پلس 1 کے لحاظ سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس ä جیسے ہم ہیٹ ایکویشن میں فورمولا اپلائی کرتے ہیں سینٹرل کیفرنس کا سینٹرل دفرنس کا فورمولا اس کے اوپر اپلائی کرتے تھے ہے اور اس کے اوپر ہم سمپل فار coward 가 فورمولا اپلائی کرتے تھے اب کہ ہمانے کیا یہ جو ہمارے پاس ہیٹ ایکویشن ہے اس کے اوپر ہم نے کریںک نکل سن کا فورمولا فولولا تو وہ ہمارے پاس j اور j پلس 3 are greater جور کے جورپہ جو فارمولیشن اسس ہے وہ ہمارے پاس کچھ اس ٹائپ میں ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کرینک نیکلسن کا فارمولا ہے الفا ہمارے پاس کیا ہے کونسٹینٹ ہے 1 by 2H square 1 by 2H square ہم نے کیا کیا ہے H square ہم نے کومن لے لیا ہے ایک سیکنڈ میں آپ نوٹ سے بتاتی ہوں کرینک نیکلسن کا فارمولا جی یہ ہمارے پاس ہے کرینک نیکلسن کا فارمولا alpha square over 2H square is equal to ui minus 1j minus 2 ui,j plus ui plus 1,j اب ایک دفعہ ہم نے کیا کر لیا ہے j کے ساتھ لکھ دیا ہے بیسے ہی ٹھیک ہے نیکسٹ ہم نے کیا کیا ہے پلس کا سائن لگا کے یہ سارا چیز بیسے ہی لکھ دی ہے یعنی کہ ui minus 1,j j کے ساتھ یہاں پہ کیا کیا ہے پلس 1 کو ہے ایڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کرینک نیکلسن کا فارمولا ہے پیپر میں جو کوسٹن آئے نا وہ کچھ اس طرح سے آیا ہے جی ہیٹ ایکویشن آپ کو پیپر میں گیون ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ون ڈیمنشن ہیٹ ایکویشن یہ ہمارے پاس گیون ہے پیپر میں ان لوگوں نے بولا ہے کہ فارور ڈیفرنس کا اور کرینک نیکلسن کا فارمولا لگائیں اب ایک بات یہ ہے کہ جو فارور ڈیفرنس کا فارمولا ہے وہ ہمیشہ ہم اس چیز پہ لگاتے ہیں ٹائم ڈیریویٹی پہ یہ ہمارے پاس ispace derivative ہوتا ہے یہ ہمارے پاس time derivative ہوتا ہے تو space derivative پہ ہم نے کیا کرنا ہے کرینک نیکلسن کا فارمولا لگانا ہے اور جو مرپاس time derivative پہ ہم نے لگانا ہے forward کا فارمولا تو جو کرینک نیکلسن کا فارمولا ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے تو ہم نے just formula لکھ دینا ہے یہ والا ٹھیک ہے اور یہ مرپاس کس کا ہے forward ڈیفرنس کا فارمولا تو یہ ہم نے پیپر میں اس طریقے سے کرنا ہے یہ 3 marks کے question ہے اس کے بعد ایم سی اس کے حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کہ کرینگ نیکلسن کا فارمولا ہم کس پہ لگاتے ہیں سپیس ڈیریویٹی پہ اور یہاں پھر یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کرینگ نیکلسن کا فارمولا کیا ہے تو وہ فارمولا ہمارے پاس کچھ اس ٹائپ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جی اب تک تو وہ کرینگ نیکلسن والا میں نے بتایا تھا کہ شورٹ کوئسن کے حوالے سے امپورٹن ہے کیونکہ وہ پیپر میں بھی آئے اب یہ جو ہے نا ہمارے پاس شمیش میتھڑ یہ ہمارے پاس ایم سیکیوز کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹن ہے کہ جو ہمارے پاس شمیش میتھڑ ہوتا ہے وہ کتنے ٹائم لیول کا ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس ٹو لیول کا ہوتا ہے اب اس کے لیول کیسے چیک کرنے کسی بھی ایکویشن کے آپ نے لیول پتا کیسے چیک کرنے اس کے اوپر پاور گیون ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پہ تی این پلس ون ہے یہاں پہ این ہے یہاں پہ بھی این ہے یہاں پہ بھی این ہے یہاں پہ بھی این ہے یعنی کہ این اور این پلس ون اس کے دو لیول ہیں اب یہاں پہ اگر فرض کریں کہ این مائنس ون آ جاتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کے کتنے لیول ہو جائیں گے ایک این پلس ون ایک این اور ایک این مائنس ون یہ اس کے لیول ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو شمیش میتھڑ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کتنے لیول کا ہوتا ہے تو ریول کا اب وہ فورمولا بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایکویشن وہ آپ کو کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس مطلب یہ ہیٹ ایکویشن گیون ہے ون ڈائمینشن ہیٹ ایکویشن ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر شمیش میتھرڈ اپلائے کرنا ہے آپ نے جس نہ اس کے اوپر کچھ اپلائے کرنے نہ بیٹھ جانے صرف آپ یہ فورمولا یاد کر لیں اور آپ نے صرف یہ فورمولا لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو پیپر میں ایکویشن آیا ہے وہ ہمارے پاس دیورو فورٹ فرینک نیکلسن کا تھری مارس کا کوسٹن آیا ہے مطلب یہ کئی دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے بہت ہی زیادہ ایمپورٹن ہے کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایکویشن گیون ہے اس کے اوپر کیا کریں دیورو فورٹ فرینک نیکلسن میتھر کا سوری فرینکل میتھر آپ نے اس کے اوپر اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ اپلائے کرنے کے بعد مطلب آپ نے ایکویشن لکھ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس یہ چیز اور یہ چیز گیون ہوتی ہے آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے آپ اس والے فارمولے کو یاد کر لیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس ٹی کی پاور اینڈ پلس ون ٹو لیمڈا اوور اینڈ پلس ٹو لیمڈا انٹو ٹی آئی مینس ون کی پاور اینڈ پلس ٹی آئی پلس ون کی پاور اینڈ انٹو پلس ون مائنس ٹو لیمڈا اور ون پلس ٹو لیمڈا ٹی آئی کے پاور اینڈ مائنس ون اب یہ چیز بھی تیک لیں کہ جو ہمارے پاس ڈیرو فورڈ فرینکل میتھڈ ہے وہ ہمارے پاس ٹری ٹائم لیول کا ہوتا ہے اور جو شمیش میتھڈ ہے وہ ہمارے پاس ٹو ٹائم لیول کا ہوتا ہے ایم سی کیوز کے بارے سے یہ چیز اس کی امپورٹنٹ ہے اور شورٹ کوئسٹن کے بارے سے یہ فورمولا آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہی آدھ ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے جکوبائی میتھڈ ہے یہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس کا آئیٹریٹیو فورمولا وہ بار بار کوسٹن میں پوچھ رہی ہیں اچھا ایک اس کا ایم سی کیوز جو پیپر میں بار بار آئے ہیں وہ یہ چیز ہے کہ جکوبائی میتھڈ جو ہے نا وہ کون سا میتھڈ ہے وہ ایک تو آئیٹریٹیو میتھڈ ہے ٹھیک ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے دوسرا چیز اس کو ہم اور کیا کہتے ہیں اس کو ہم سیملٹینیس ڈسپلیسمنٹ میتھڈ بھی کہتے ہیں کون سا میتھڈ ہے سیملٹینیس ڈسپلیسمنٹ میتھڈ ٹھیک ہے یہ بھی ایم سی کیوز میں آرہا ہے دوسرا اس کا یہ والا جو فورمولا ہے یہ والا کہ جب ہم جکوبائی میتھڈ کی جو سیفیشنٹ کنڈیشن ہے وہ ہمارے پاس کون سی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ڈائیکنری ڈومینٹ چیک کرنا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا جو فورمولا نہیں ہے پیپر کے حوالے سے ایم پورٹنٹ ہے مطلب ایم سی کیوز میں بہت زیادہ آرہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ای آئی آئی گریٹر دن ایکول ٹو ہوگا سمیشن جے ایز ایکول ٹو ون ٹو این انٹو اے آئی جے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت زیادہ ایم پورٹن ہے یہ تین ایم سی کیوز ہیں یہاں پہ ایک تو ہے جاکوبائی آئیٹریٹیو میتھڈ ہے دوسرا یہ سائیمرٹینیس ڈسپلیسمنٹ میتھڈ ہے ٹھیک ہے اور تیسرا اس کا کیا ہے سوفیشنٹ کنڈیشن اس کی جو کیا ہے ڈائیگنالی ڈومینٹ ہو بہت زیادہ آیا ہویا ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ یہ میٹرکس آپ کو پیپر میں دے دیئے ٹھیک ہے اور کہا ہے کہ اس کو چیک کریں کہ یہ ڈائیگنالی ڈومینٹ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے ان لوگوں نے کہا ہے کہ ڈائیگنالی ڈومینٹ چیک کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے جو ڈائیگنالی ڈیلمنٹ ہیں وہ چیک کرنا ہے یعنی کہ اے ون ون اے ٹو ٹو اے تری تھی تو وہ آپ نے ان فارمولا سے چیک کرنے اس سے آپ نے چیک کرنے اس کو ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہے جاکوبائی کے بعد ہمارے پاس گاس سیڈل میتھرڈ ہے گاس سیڈل میتھرڈ سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کوسٹن ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں ایک تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو گاس سیڈل میتھرڈ ہے یہ جاکوبائی میتھرڈ سے زیادہ یعنی کہ یہ اور آئیٹریشن لیتا ہے یہ کم لیتا ہے اسمیں یہ کیا ہے کہ یہ کم آئیٹریشن لیتا ہے یعنی کہ جاکوبائی میتھرڈ کی آئیٹریشن زیادہ ہوتی ہیں اس کی آئیٹریشن کم ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس گاس به مواندہ وہ بھی ہر پاس آئیٹریٹی میتھرڈ ہوتا اور اس کا ایک اور نام ہوتا ہے سکسیسیو ڈسپلیسمنٹ میتھرڈ ٹھیک اے گاس سیڈل میتھرڈےڈ کا سیمنٹینیس اس کا سکسیسیف اور اس کا مطلب اگر آپ سے وہ پوچھ لینا ایم سی کیوز میں جسٹ آنسر میں یہ لکھا ہو کہ یہ نیوٹن رافسن میتھڈ ہے یا کون سا میتھڈ ہے تو آپ نے اس کا آنسر مطلب جاکوبی میتھڈ لگانا ہے کہ گاہ سیڈر میتھڈ جاکوبی میتھڈ پیپر میں کوئسٹن آیا ہے کہ write the expression of جاکوبی آئیٹریشن سکیم یعنی کہ اس کی آئیٹریٹیو سکیم ہے نا اس کی اپنی ایکسپریشن لکھنی ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ون ڈائیمینشن ہیڈی ایکویشن کے لیے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے یعنی کہ جاکوبی کی جاکوبائی کی آئیٹریٹیو سکیم ہمارے پاس اس فارم کی ہوتی ہے یہ فارمولا آپ اچھے ٹھیک سے یاد کر لیں اور c i کی ویلیو مارے پاس کیا ہوتی ہے c i is equal to this ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اچھے دیکھے سے کر لیں اگر وہ آپ کو گاہ سیڈل کے لیے کہہ دینا ہے یعنی کہ صرف آپ سے یہ کہے کہ write the expression of iterative scheme for one dimensional heat equation اب یہاں پہ one dimensional heat equation کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی iterative scheme سمپل یہ والی لکھنی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کی scheme آگئی iterative scheme اب آپ سے گاہ سیڈل میتھڈ کے لیے بوچھ لینا تو آپ نے صرف یہی فارمولا لکھنا ہے جہاں پہ i minus one ہے وہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے n plus one لکھنا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ i minus one ہے وہاں پہ آپ نے n plus one لکھنا ہے باقی سارا گاہ سیڈل میتھڈ کا وہی پروسیس ہے جی تین چار میتھڈ ہم لوگوں نے کہہ لیے ڈولیٹل میتھڈ کراؤڈ میتھڈ گاسیڈل میتھڈ اور جکوبی میتھڈ ٹھیک ہے اور ان سے ریلیٹن میں نے آپ کو سارے یم سی کیوز لونگ شورٹ سارا کچھ بتا دیا ٹھیک ہے جتنا ہمارے پاس پیپر میں آ رہا تھا اتنا میں نے آپ کو بتا دیا نیکس میں ہمارے پاس سٹیبلٹی انالسز اس میں سے یم سی کیوز بہت زیادہ آ رہے ہیں اس والے ٹوپک میں سے اور لونگ کوسچن اور شورٹ کوسچن لازمی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو بھی اچھے چیزے کرنا ہے اب سب سے پہلے ہمارے پاس ایم سی کیوز کے آ رہا ہے ہمارے پاس یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جو سٹیبلٹی پروسیس ہے ٹھیک ہے وہ باؤنڈڈ ہو ٹھیک ہے یعنی کہ جو ہمارے پاس سٹیبلٹی نیمریکل سکیم اگر انسٹیبل ہے تو وہ انباؤنڈڈ ہوگی اور اگر ہمارے پاس جو ہے نا جی کا موڈ لیس تین ایک پول ہوا جائے اس کا مطبہ بھی باؤنڈڈ ہے اور یہ سٹیبل بھی اگر یہ گریٹر دین ایک پول ہوا جائے تو اس کا مطبہ ہے یہ ہمارے پاس انباؤنڈڈ اور انسٹیبل ہے ٹھیک ہے ایک یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز آ رہا ہے دوسرا ہمارے پاس ایک ایم سی کیوز یہ بھی وہ پوچھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سٹیڈی آف سٹیبل یا پھر انسٹیبل یعنی کہ کسی بھی ایکویشن کی ہم لوگوں نے سٹیبلٹی چیک کرنی ہو تو ہم کون سا پروسیس یوز کرتے ہیں تو وہ ہم کرتے ہیں سٹیبلٹی آنالسز پروسیس یوز کرتے ہیں کوئسن پڑھنے سے آپ کو سمجھا جائے گی جی یہ ایم سی کیوز اور شورٹ کوئسن میں آیا ہوا ہے ان لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس یہ والی ایکویشن گیون ہے ٹھیک ہے اور سی is greater than اگر ہمارے پاس زیرو ہے دینا ہم نے کون سا فارمولا اپلائی کرنا ہے بیک ورڈ ڈیفرنس فارمولا اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے سپیس کے اوپر اور اس کے اوپر ہم نے فارورڈ ڈیفرنس اپلائی کرنا ہے اگر ہمارے پاس سی لیس دن آ جائے نا زیرو کے تو ہم نے اس کے اوپر بھی اور اس کے اوپر بھی دونوں کے اوپر فارورڈ ڈیفرنس کا فارمولا اپلائے کرنا ہے یعنی اگر c less than zero کے ہو تو ان دونوں پر فارورڈ ڈیفرنس کا اپلائے کریں گے لیکن اگر c greater than zero کے ہو تو اس کے اوپر backward کا اور اس کے اوپر فارورڈ کا اپلائے کرنا ہے کیونکہ یہ mcqs کے حوالے سے یہ دونوں چیزیں important ہیں اور جو long question میں اس کا question آئے نا وہ کچھ اس طریقے سے ہے جی question وہ آپ سے کہتے ہیں کہ find the amplification factor g g find کرنا ہے آپ نے the following partial differential equation by Fourier method اب یہ ہمارے پاس partial differential equation ہے c greater than zero کے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کے اوپر backward کا apply کریں گے اور اس کے اوپر forward کا ٹھیک ہے اگر وہ نہیں مطلب نہ بھی بتائیں تو آپ لوگوں کو اس سے idea ہو جائے گا otherwise وہ ایسے بتا دیں گے after applying forward on this and backward on this آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے just اس کے اوپر forward کا اور اس کے اوپر backward کا formula لکھ دیا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس delta t delta x یہ کیا ہے ایک دوسرے کے equal ہے then ہم نے کیا کیا اس کے اوپر ان کو solve کر لیا ٹھیک ہے اور یہ equal نہیں ہے اب ہم نے کیا کیا یہ equation جو ہے نا ان کو solve لیا ہے یہ والی equation ہم اٹھا کے اس side پہ لے گئے یہ minus کا ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کہ Fij plus 1 اس side پہ لے گئے باقی ساری equation کو simplify کر لیا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس ادھر divide ہو رہا تھا ادھر جا کے یہ multiply ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ ادھر minus کا تھا ادھر آ کے plus کا ہو گئی یہ plus کی value تھی یہ ساری ادھر آ کے minus کی ہو گئی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا جب four year series method آپ نے اس کے اوپر apply کرنی ہے نا تو وہ آپ کے ایسے apply کرتے ہیں وہ ہم اس طریقے سے apply کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس Fij وہ ہمارے پاس ہوتا ہے g کی power j e کی power i k x اس چیز کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ Fij ہمارے پاس کس کے برابر ہوتا ہے g کی power j e کی power i k x یہ i ہے ٹھیک ہے اور یہ بس آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پہ j plus 1 ہے نا وہاں پہ j plus 1 لکھتی ہے جہاں پہ ہمارے پاس صرف یہ بارے چیز جو ہے نا اس کو ہم نے کیا کیا ہے lambda کی کو رکھ لیا ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ equation میں اب g کی power j یہاں پہ j plus 1 کیوں کیوں کہ یہاں پہ j plus 1 ہے اب g کی power j e کی power i k x یہاں پہ اس کی value آگئی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں Fij ہے تو یہاں پہ بھی simple آگئے یہاں پہ دیکھیں i minus 1 ہے ٹھیک ہے تو جہاں پہ i minus 1 ہوگا نا وہاں پہ x plus delta x آئے گا اور جہاں پہ i plus 1 ہوگا نا i plus 1 ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ bs میں جہاں پہ i plus 1 ہوگا وہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے x plus delta x ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی form x کے جگہ پہ آپ نے کیا لکھنا ہے x plus delta x باقی سارا process یہ ہی ہے تو یہ پانچ نمبر کا یہاں پہ تین نمبر کا question paper میں آیا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھے دیکھے سے آپ نے اس کو کر لینا ہے اب اس سے related جو question paper میں آئے وہ میں آپ پہ پر بات ہوں کہ یہ ہمارے پاس consider the amplification factor یہ ہمارے پاس g ہے amplification factor ٹھیک ہے یہ value given ہے اب ان لوگوں نے کہا ہے کہ mode of g آپ نے find کرنا ہے یعنی کہ اس کا mode find کرنا ہے یعنی کہ جو ہمارے پاس condition تھی نا کہ g کا mode less than equal to 1 یا پھر greater than equal to 1 یا پھر equal to 1 ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تین cases اس کے اوپر apply کرنے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس values کون کونس کی ہے ایک تو یہ ہے c square lambda square sin square beta by 2 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کی value کو use کرتے ہوئے ہم لوگ اس کو find out کریں اب فرض کرنے کہ ہمارے پاس اس کے اوپر تین case apply کرنے ایک تو یہ کرنا ہے کہ c square lambda square sin square beta by 2 greater than ہے من کے ایک less than ہے من کے اور ایک ہمارے پاس کیا ہے equal to ہے من کے یہ تین case ہم نے apply کرنے ٹھیک ہے تو اگر ہم کہیں کہ یہ ہمارے پاس greater than ہے یعنی کہ یہ value ہمارے پاس greater than ہے من کے تو ہمارے پاس جو g کا موڈ ہے نا وہ بھی greater than آجائے گا من کے ٹھیک ہے تو آپ نے بس اس کا اتنا سا آنسا لکھ دینا ہے ایک دوسرے case میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر ہمارے پاس c square lambda square sin square beta by 2 is equal to ہے من کے تو g کا موڈ بھی ہمارے پاس کس کے برابر آجائے گا من کے دوسرا یہ آپ نے لکھ دیا تیسرا آپ نے کیا لکھنا ہے کہ c square lambda square sin square beta by 2 less than ہے من کے تو جو g کا موڈ ہے نا وہ بھی less than equal to آجائے گا من کے بس یہ تین case آپ نے ایسے ہی لکھ دینا ہے یہ والا question short میں تھا اس کا ایک long question بھی آیا ہوا ہے وہ بھی آپ کو میں کروا تو کیسے solve کرنا ہے یہ 5 mark سا question ہے کہ ہمارے پاس consider amplification factor ہے ٹھیک ہے up point scheme کے اب اس کو کیا کرنا ہے ہم نے پروف کرنا ہے کہ جو lambda ہے نا یہ والا lambda ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے less than equal to اب آپ نے کیا کرنا ہے simply یہ والی چیز اٹھا لینا یہاں سے ٹھیک ہے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے solve کرنا ہے پہلے آپ نے کیا کیا اس کا square open کر لیا ٹھیک ہے اس کا square open کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہ square open ہو گیا open کرنے کے بعد جب آپ اس کو solve کرنے گی یعنی کہ یہ a کی value ہے یہ b کی value ٹھیک ہے تو a square plus b square plus 2a بھی اس کے بعد یہ ہمارے پاس اس کے ساتھ مائنس ہو جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا ہم ایسے ہی سمپلیفائی کرتے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا کچھ اس فارم میں آ جائے گا جب آپ اس کو خود ہاتھ سے کریں گے تو انشاءاللہ کچھ سمجھ آ جائے گا تو آپ اس کو کیا کریں میں نے ایدھر سٹوپ کر دیا آپ اس کا سکرین شوٹ رہ لیں اور اس کو خود سے سولد کریں ٹھیک ہے بے شک ویڈیو سٹوپ کر کے آپ سولد کر لیں تو یہ ہو جائے گا تو یہ لیمڈا لیس تین ون کے آ جائے گا ٹھیک ہے نیکس یہ فائی مارکس کا کوسٹن ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ نے اس کو اچھے ٹھیکے سے کرنا ہے جی اس میتھر سے ریلیٹڈ جتنے بھی کوسٹن ابھی تک پیپر میں آئے وہ میں نے آپ کو بتا دیا میں آپ کو ایم سی کیوز بتاتی ہوں جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک تو یہ والا ایم سی کیوز میں نے آپ کو بتا دیا ہے دوسرا یہ چیز ہے کہ ایف آئی جے کس کے برابر ہے جے کی پاور جے ای کی پاور آئی کی ایکس کے ٹھیک ہے ایک یہ چیز ہوگی دوسری چیز ہمارے پاس جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جو ہمارے پاس یہ سٹیبلٹی انالسس ہے وہ ہمارے پاس جو کرینک نیکلسن میتھڈ ہے اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے یہ انکنڈشنلی سٹیبل ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کرینک نیکلسن میتھڈ کے لیے یہ ہمارے پاس کیا ہے انکنڈشنلی سٹیبل ہے جب ہم اس کے اوپر کرینک نیکلسن کا فارمولہ اپلائی کرتے ہیں ہیٹ ایکویشن کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد جب ہم اس کو فوریٹس انالسیس کے ذریعے سول کرتے ہیں تو یہ کیا ہے کرینک نیکلسن فارورڈ یعنی کہ جب ہم ہیٹ ایکویشن کے اوپر فارورڈ ڈیفرنس کا کرینک نیکلسن کا اور بیکورڈ ڈیفرنس کا فارمولا اپلائے کرتے ہیں دین وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے انکنڈیشنلی سٹیبل ہوتی ہے ہیٹ ایکویشن کے لئے ٹھیک ہے تو یہ ایم سی کے اس کے حوالے سے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہاں پہ دیکھیں ایک تو تھیوری یہ دیکھیں کرینک نیکلسن میتھرڈ is انکنڈیشنلی سٹیبل فار ہیٹ ایکویشن ہیٹ ایکویشن کے لئے کیا ہے یہ انکنڈیشنلی سٹیبل ہے ٹھیک ہے اب یہاں تک ہم لوگوں نے کر لیے ہیں فارمولا اچھے طریقے سے اور لیکچر نمبر یہ ہمارے پاس ٹونٹی فائیف تک آئی تنگ یا اس سے بھی زیادہ یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ ایٹ این سے لے کے لیکچر نمبر ٹونٹی ایٹ تک کمپلیٹ ہو گئے ماشاءاللہ ٹین لیکچر کمپلیٹ ہو گئے اور ہنڈر پرسنٹ آپ لوگوں کی ٹین لیکچر کی تیاری ہو گئی ہے فائنل کے لئے ٹھیک ہے اب نیسٹ ہے لیکچر نمبر ٹونٹی نائن سے اون وڈ ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے ٹونٹی نائن سے ہمارے پاس سٹارٹ ہو رہی ہے ایلیپکال پارشل ٹیفرینشل اکویشن اب ت ایسی اکویشن جس میں ہمارے پاس ٹودان Ronaldo Lion ہو یعنی کہ x اور y دو ڈائیمنشن ہو ٹھیک ہے اور ایلیپکل ٹیفرینشل اکویشن کے USA번ہ همارے پاس دو groups ہیں ایک عطا ہے chemical ایک عطا ہے poison equation ٹھیک ہے لپلاس عطا ہے appelle پاس دونوں یہ x کے ریسپیکٹ سے یہ y کے ریسپیکٹ سے اور اس کے equal to کے اس سائٹ پہ 0 ہوگا جس ایکویشن کے equal to کے اس سائٹ پہ 0 ہوگا وہ ہمارے پاس ہوتی ہے لپلاس ایکویشن اور جس ایکویشن کے equal to کے اس سائٹ پہ نون زیرو کوئی بھی نیگٹیو یا پوزیٹیو ویلی ہوگی وہ ہمارے پاس ہوتی ہے پوزن ایکویشن ٹھیک ہے یہ مائنر سا ڈیفرنس ہے اور یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت زیادہ ایمپورٹن ہے یہ آپ نے اس کا یاد کرنا ہے اب یہ حوالے جی ایکویشن ان انلیپٹیکل پارشل ڈیفرنشل ایکویشن یہ ہمارے پاس چلے گی لیکچر نمبر 29 سے لے کے لیکچر نمبر 39 تک یا 40 تک ٹھیک ہے 40 تک یہ ہمارے پاس 10 سے 11 لیکچر یہ کور کر دیے ٹھیک ہے تو اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایم سی کیوز جتنے بھی long اور جتنے بھی short question آئے وہ میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں کرواؤں گی اچھے طریقے سے کرواؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو لیکچر پر depend نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے یعنی کہ لیکچر کی طرف نہ جانا پڑے اگر آپ لوگوں نے لیکچر لیے ہیں تو بہت ہی best ہے اگر نہیں لیے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی ہے ٹھیک ہے اور ویڈیو بناتے ہوئے واقعے میں مجھے بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ میں stop کر کر کے آپ لوگوں کے لیے ڈیٹا پہلے کلیکٹ کر رہی ہوں search کر رہی ہوں پھر آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں جی پیپر میں question دیا ہوا تھا کہ write the discretized form of falling two dimensional liplass equation اب یہ دیکھیں یہ liplass equation ہمارے پاس given ہے اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے two dimensional liplass equation کے اوپر ہم نے اس کو discretize کرنا ہے اب discretize کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کے اوپر اور اس کے اوپر دونوں کے اوپر central difference کا فارمولا لگانے central difference کا فارمولا لگانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک simple iterative equation بنا لینی ہے وہ ہمارے پاس اس کے یہ ہوتی ہے discretized form ہوتی ہے اب وہ کیسے بناتے ہیں وہ ہم لوگ ایسے بناتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے دیٹیل میں نے اس کو میں نے director apply کر دیا وہ میں آپ کو lectures میں سمجھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کے اوپر central difference کا apply کیا ہے یعنی کہ دونوں کے اوپر central difference کا apply کیا ہے اب یہ چیزہ آپ دیکھیں کہ جب ہم x کے respect سے central difference کا فارمولا apply کرتے ہیں then ہم u i minus 1 اور u i plus 1 کیونکہ یہ ہمارے پاس ہے two dimensions یعنی کہ x اور y کی dimensions یہ ہمارے پاس ہے i plus 1 یعنی کہ یہ x positive ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے i plus 1 اور یہ ہمارے پاس کیا ہے i minus 1 اور یہ ہمارے پاس کیا ہے j minus 1 یہ ہمارے پاس کیا ہے j plus 1 یہاں پہ کومہ میں j یہاں پہ بھی کومہ میں j اور یہاں پہ کومہ میں i یہاں پہ بھی کومہ میں i یعنی کہ یہ اس کی کیا ہے up down rotation یہ اس کی کیا ہے left right points یعنی کہ یہ اس کے left اور right point یہ up اور down points یہ ہمارے پاس جب ہم j کے respect سے y کے respect سے central ڈیفرنس کا فارمولا apply کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس فارم میں آتی ہے یعنی کہ u i j minus 1 اور u i j plus 1 center والا point ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دونوں کا کیونکہ obviously center point دونوں کا سیم ہوتا ہے ہمارے پاس zero ہوتا ہے جب ہم نے اس ایکویشن کو discretize کیا ہے تب ہم نے کیا کیا ہے اب یہ چیز یعنی ہمارے پاس کیا ہے یعنی h کے equal ہم نے put کر دیا یعنی اس کو ہم نے let کر لیا کہ delta x اور delta y برابر ہے کس کے h k برابر اس کو ہم نے expose کر لیا تو یہ ہمارے پاس کیا جائے 1 over h square ہم نے کومہ لے لیا باقی ہمارے پاس پوری equation ویسے دیں گی اب اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس کا 1 over مطلب اس کا یہ چیز ہم نے کیا کومہ لے لیا اس کے بعد یہ در جا کیا ملٹی پر ہو جائے گا 0 ہو جائے گا یعنی یہ minus 4 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ minus 4 ہونے کے بعد ہم نے کیا کیا یہ ایکویشن جو ہے u i j پیپر میں یہ بھی کہہ سکتا ہے آپ کے پاس یہ two dimensional laplace equation given ہے اس center point یعنی u i j find out کریں center point find out کریں آپ نے اس کے اوپر formula پیائے کر دیا یہ والا یہ تو سمجھ آگی اس کے بعد ہم نے اس کو ایس سور کی ہے اس کے بعد اس کا center point آگئے minus 4 i j اب یہ minus کی ہے اس کو ایکویشن کے سائٹ پہ پہ پلس کھا ہو گیا ٹھیک ہے یعنی پلس 4 u j اب یہ 4 اس کے ساتھ ملٹی پہ رہا یہ اس بھی کہتے ٹھیک ہے standard 5 point formula بھی کہتے اور یہ ہم نے equation جب لکھنی ہے paper میں تو ہم نے just یہ equation لکھنی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ equation لکھنی ہے یہ center point ہے یہ ہمارے پاس 5 marks question آجائے اور 3 marks تو آپ نے اس کو اتنا ہی لکھنا ہے کیونکہ یہ بہت time consuming ہوتی جب آپ type کر ہوتے بہت زیادہ time لگ جاتا ہے next ہمارے پاس mcq کے حوالے سے بہت روٹیٹ کروائیں یعنی کہ اگر ہم اس کو 45 کے روٹیٹ کروائیں ہمارے پاس فارمولا آتا ہے اس کو کہتے ہیں diagonal 5 point formula اور یہ بہت زیادہ important ہے mcq اور short question کے حوالے سے کہ آپ سے کہا رہے تے ہیں diagonal 5 point formula لکھیں لپلاس equation کے لئے تو ہمارے پاس یہ لپلاس equation کے لئے diagonal 5 point formula یہاں پہ دیکھیں ui minus 1 j minus 1 کیونکہ ہم نے rotation کروائی ہے تو یہ ہمارے پاس صدح point یہاں پہ آگیا یہاں پہ ہمارے پاس down point تھا وہ یہاں پہ rotate ہو گیا تو rotation کے بعد ہمارے پاس یہ والے points بنتے تو پہ 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 دیکھا دیتی ہمارے پاس رائے discretize farm یعنی ہم نے discretize farm لکھ ہمارے پاس h value 0.5 اور k 0.25 ھ x respect سے k y پہ put کر دیکھیں تو یہ ہم دیکھیں اس کو جب ہم نے discretize کر لیا تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے ہمارے پاس یہ والی ہوتی ہے لپلاس ایکویشن کی discretize farm ہمارے پاس کون سی ہوتی ہے یہ والی ہوتی ہے ایم سی کے والے سے یہ بہت زیادہ important چیز ہے اب یہاں پہ کیا h value here k value put کرنے کے بعد ہم نے اس کو simplify کر لیا آپ نے پیپر میں صرف یہ ایکویشن پٹ کی ہے اس کے بعد آپ نے کہا کہ h equal to 0.5 and k is equal to 0.25 then ہمارے پاس اس کو install کرنے کے بعد آجاتا ہے 10 تو یہ والی دو ایکویشن لکھ دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ٹائپنگ پہ ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ یہ دو ایکویشن پلاس ایکویشن کے اوپر اور اس کا center point ہے u i j وہ find out کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا central difference approximation یعنی کہ آپ نے دونوں کے اوپر central difference کا formula لگا دیا اس کے بعد آپ نے کیا کہ ہمارے پاس delta x delta y h کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ بس اتنا سا لکھ پانچ نمبر کا question complete ہو جائے اچھا پیپر میں question آئے standard and rotated five point formula یہ five marks question laplace poison equation لگا standard five point formula h x delta x delta y ہمارے پاس کس کے برابر h کے برابر ہیں دونوں values same ہیں اب آپ نے کیا کرنا اس کے اوپر لپلاس equation کے اوپر آپ نے standard five point formula اور rotated five point formula لکھنا ہے پہلے تمہیں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس لپلاس equation تھی اس کا standard five point formula اور diagonal five point formula وہ کون کون سی ہیں یہ ہمارے پاس لپلاس equation کا standard five point formula ہے کون سی equation کا لپلاس formula ہے اب آگئی باری poison equation میں جب ہم نے standard five point اور rotated five point formula لکھنا ہے تب اس میں صرف ایک minor سے change ہوگی کیونکہ equal to کہ ہمارے پاس zero نہیں ہوگا یعنی کہ یہاں پہ zero نہیں ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس کوئی value ہوگی جو ہمارے پاس ہوگی f j اب ایک اور چیز ریکھ ہمارے پاس plus equation ہوگی اگر اس کے negative value ہے یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں positive ہوگی یعنی f i j positive ہوگا اگر یہاں positive value تو یہاں equal to کہ minus h square f i j آئے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو equation دکھا دیتی دونوں پانچ نمبر کا question ہے وہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ہمارے پاس ہے standard five point formula for poison equation when h is equal to k یعنی کہ is equal to k k ٹھیک ہے تو یہ مہرے پاس mega ij is equal to 1 by 4 into all of these values یہ ہمارے پاس standard ٹھیک just یہ پہ j minus 1 j plus 1 ٹھیک ہے اور یہ پہ i plus 1 یا پھر i minus 1 یہ چیز ایڈ ہو جائے گی یہ ہمارے پاس diagonal five point formula اب اس کی ایک اور shape بھی ہے یعنی کہ اس کو ایک اور طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے وہ کیسے لکھا جاتا ہمارے 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 by 4 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس minus 1 by 4 f g 0.5 اور یہ ہمارے پاس uniform grid point کے لئے کس کے لئے uniform grid point کے لئے ہمارے پاس یہ formula ہے laplace equation اور پاس اور پاس اور پاس اور دائیگنل میں بھی یہاں پہ مائنر سا ڈیفرنس ہے ای پیس جی مائنس 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 ایم سی ایک چیز اور بہت اس اگر ہمیں کہ لپلاس فارمولا بنتا ہے لپلاس اس فارمولا بنتا ہے لپلاس لپلاس ایک ویشن لپلاس لپلاس فارمولا اس لپلاس کیا لپلاس اگر پورا لپلاس آپ لپلاس مائنس لپلاس لپلاس مائنم پویزن ایکویشن میں ہمارے پاس نون یونیفرم گریڈ پائنٹ کے لیے یہ فارمولا بنتا ہے ٹھیک ہے جی ابھی تک میں نے جو آپ لوگوں کو کروایا ہے تو لیکچر نمبر ایٹین سے لے کے ٹونٹی ایٹ تک جتنے بھی پروسیس تھے جو اتنے بھی ہمارے پاس پروسیجر آ رہے تھے وہ سارے کروا دیا اچھے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ ٹونٹی نائن سے سٹارٹ کیا تھا پارشل لیفرینچل ایکویشن کے این ایڈر ٹائپ جو تھی ہمارے پاس لیپٹیکل ایکویشن ٹھیک ہے ٹونٹی نائن سے لے کے ٹھیک فور تک ابھی وہ کنٹینو ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ریوائز کروا دوں کہ ہم نے اس والے میں کیا کیا ہے کہ اس میں ہم نے ایک ایکویشن پڑی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سٹینڈر فائیف پوائنٹ فارمولا سٹینڈر فائیف پوائنٹ فارمولا ہم کس طریقے سے لکھتے ہیں ایک لپلاس ایکویشن کے ذریعے لکھتے ہیں اور ایک پوائزن ایکویشن کے ذریعے لکھتے ہیں ٹھیک ہے ڈائیگنل فائیف پوائنٹ فارمولا بھی ہم لپلاس اور پوائزن دونوں کو رسپیکٹ سے لکھتے ہیں یہ چار بہت ہی زیادہ امپورٹن ہے ایم سی کوئیس کے حوالے سے اور شورٹ اور لانگ کوئیس کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے اب ہم نے نیکسٹ کرنا ہے اس کا ایک اور ہے لیبلنگ میش پوائنٹ اس سے پہلے آپ کو ایک اور چیز بتا دوں ایم سی کوئیس میں یہ بھی بہت دفعہ آ رہا ہے کہ جو ہم سٹینڈر ڈائیگنل فائیف پوائنٹ فارمولا ہے اس کو ہم کتنے اینگل پر روٹیٹ کریں تو وہ ہمارے پاس روٹیٹیڈ فائیف پوائنٹ فارمولا بنتا ہے یعنی فائیف پوائنٹ فارمولا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ایک پیپر ہاتھ چڑھا ہے تو اس میں سے دیکھ لیں میں نے آپ کو جو جو کروا دیئے کوسٹن ٹھیک ہے اس میں سے ایک کوسٹن یہ والا بھی کروا دیا یہ بھی کروا دیا ابھی تک سمجھا دیا اچھی ٹھیک ہے اور یہ بھی کروا دیا کہ سٹینڈر اور ڈائیگنل فائیف پوائنٹ فارمولا ہم پوائزن ایکویشن کے لیے کیسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے فار یونی فارم گریڈ یونی فارم گریڈ کے لیے اب ہم چلتے ہیں گاہ سیڈل آئیٹیٹیو سکیم یہ بھی میں نے آپ کو کروا دیا گاہ سیڈل آئیٹیٹیو سوری پوائزن ایکویشن کے لیے یہ ابھی رہتی ہے یہ نہیں کروا یہ بھی کروا دی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے یہ چیز بھی رہتی ہے ابھی لیبننگ میچ پوائنٹ کیونکہ یہ جو چیز ہے نا یہ سارا میں آپ کو ترتیب سے کروا رہی ہوں پیپر تو آبیس کی ان لوگوں نے دیا نا کوئی پوائنٹ مطلب سینٹر سے ہے کوئی پہلے اٹھایا کوئی بعد میں ٹھیک ہے میں آپ کو ترتیب سے جتنے بھی کوئیسن آ رہے ہیں نا لیکچے نمبر ایٹین سے لے کے پوٹی فائف تک پیپر میں وہ ترتیب سے میں آپ کو ایٹین سے فورٹی فائف تک کروا رہی ہوں کبر آپ کے پوائنٹ سکلیر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس کے بعد آپ کو اگر کہیں پہ کوئی بھی پروئلم ہو ٹھیک ہے تو آپ لوگ کومنٹ کرنے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے میں آپ کو کلیر کروا دوں گی سارے پوائنٹ یہ بھی ایک پیپر ہے اس میں 3 مارکس کا کوسٹن پوچھا تھا کہ یہ ہمارے پاس ون ڈیمینشنل ہیٹ ایکویشن ہے اس کی اوپر اپروکسیمیشن اپلائی کرنا ہے اور u i j فائن ڈاوٹ کرنا ہے اس کی اوپر آپ نے کیا کرنا ہے تی والا ورسفیکٹ ٹی اور اس کی پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور آپ نے اس u i j یعنی کی سینٹر پوائنٹ فائن ڈاوٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ وی ایکویشن ہے یہ وی ایکویشن ہمارے پاس فورٹی والی لیکچر میں آئی گی یہ میں آپ کو کرواتا ہوں ابھی لیبل میش پوائنٹ کی طرف چلتی ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس جو لیبلنگ میش پوائنٹ ہے یہ ہمارے پاس اسی والے لیکچر میں آ رہی ہے یعنی الیکچن نمبر 29-40 کے درمیان میں آرہا ہے جی mcq میں short میں must آرہا ہے اور long میں بھی must آرہا ہے short میں جس طریقے سے آرہا ہے وہ بھی آپ کو بتا رہی ہوں long میں جس طریقے سے آرہا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گی اور mcq میں جسٹ آپ سے پوچھتے ہیں کہ match point کا جو ہمارے پاس interior match point ہے اس کا فارمولا ہمارے پاس یہ ہے l is equal to i plus one into m minus one minus j into n minus one یہ فارمولا ایم سی کی اس کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے کوئیس کے حوالے سے اس کے بعد آپ سے کوئسن یہ پوچھتے ہیں کہ فائنڈ آو ایل یعنی کہ ایل کی ویلیو فائنڈ کریں اب ہمارے پاس اومیگا ون سیون اور ون ایٹ گیون ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہمارے پاس اومیگا آئی کوما جے ہے نا وہ برابر ہوتا ہے اومیگا ایل کی تو ہم نے فائنڈ آوٹ کیا کرنی ایل کی ویلیو اب یہ ہمارے پاس آئی اور جے کی ویلیو یہ ہمارے پاس آئی کی ویلیو ہے یہ جے کی یہ آئی کی ویلیو ہے یہ جے کی ویلیو ٹھیک ہے این اور ایم کی ویلیو ہمارے پاس گیون ہے آئی اور جے کی ویلیو ہم لوگوں نے یہاں سے دیکھ لی ہے ٹھیک ہے کہ یہ ہمارے پاس آئی اور جے کی ویلیو ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس فارمولے میں سمپلی پوٹ کرنی ہے پوٹ کرنی کے بعد ہمارے پاس کیا آجائے گا آجے گا ٹھیک ہے اس کو جلدی سے سول کریں آپ لوگ انشاءاللہ ہو جائے گا تو اس کا جو long question ہے وہ بھی بتاتے ہوں 5 marks کا question ہے کہ label the internal match point omega l is equal to omega ij ٹھیک ہے solution of remain یہ ہمارے پاس solution domain یعنی کہ n is equal to m m is equal to 10 ہے یعنی کہ m اور n کی value ہمارے پاس کہا ہے 10 ہے فارمولا ہمیں پتا ہے کہ l is equal to ہے ہمارے پاس i plus m minus 1 minus j into n minus 1 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس formula ہے اب ہمارے پاس j کی value 8 ہے i کی value 1 to 3 ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے جسٹ فارمولے میں کیا کرنا ہے j کی value ہمارے پاس fix کر لیے 8 ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو find out کر لینا ہے یعنی کہ j کی value ہمارے پاس 8 ہے اس کے بعد i کی value پہلے 1 put کریں گے پھر 2 put کریں گے پھر 3 put کریں گے m اور n کی بھی same ہے تو obviously i کی value ہی difference ہوگی تو اس کو put کر کے آپ لوگ کیا کریں solve کریں اور answer find out کریں یہ 5 marks کا question ہے بہت زیادہ important ہے ہر paper میں آ رہے ہیں 5,4,3 marks کا اور short core mcqs تو لازمی آ رہے ہیں کہ label match point کا فارمولا ہمارے پاس کیا ہے جی اب یہ دیکھیں یہ والا question ہے ہمارے پاس اس کی تھوڑی سی na difference of values باقی سارا procedure ہوئی ہے ہمارے پاس formula given ہے values تھوڑی سی ڈیفرنس ہے پہلے پارے سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 3 marks کا question repeat ہوا ہے مطلب یہ values repeat کر کے آپ کو مطلب change کر کے بھی دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سمجھ کرنا ہے کہ ہمارے پاس اس طریقے سے ہم نے values use کرنی ہے لیکچر نمبر 29 سے لے کے 38 تک complete ہو گئے ہیں ہمارے اور ہمارے پاس یہی question پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پر تھوڑا سا revision دیکھ لیں کہ standard five point formula diagonal five point formula ہمارے پاس laplace equation کے لئے یہ والا ہوتا ہے ٹھیک ہے standard five point formula اور diagonal five point formula for laplace equation ٹھیک ہے یہ laplace equation کے لئے تھا اگر poison equation کے لئے پوچھ لینا تو جسٹ آپ نے اس میں ڈیفرنس کیا کرنا ہے مائنس ہے ڈیفرنس یہاں پہ مائنس ایچ سکیئر ایف کوما سوری آئی کوما جسٹ یہ پوٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے مائنس انٹو ایچ سکیئر ایف آئی کوما ج اگر وہ poison equation کے لئے پوچھ لیں تو آپ نے اس میں یہ چیز پوٹ کر دینا ہے standard five point formula diagonal five point formula بہت ہی زیادہ important ہے long short mcqs میں یہ چاروں میں آ رہی گی مطلب تینوں میں یہ والی چاروں equations لاز میں پوچھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس cover ہو گئے ماشاءاللہ lecture number 38 تک 39 میں ہمارے پاس بہت ہی زیادہ important question آ رہے ہیں successive over relaxation method for laplace equation یہ نا فارمولا پوچھتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے میں آپ کو جسٹ فارمولا جو important چیز ہیں جسٹ وہی سمجھاؤں گی تاکہ آپ کے point پہ clear ہو جائے آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ کرنا کیسے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس given ہے کہ یہ والی جو equation ہے لپلاس equation given ہے ان لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر غاز سیڈل method apply کریں ٹھیک ہے فار لپلاس equation یعنی کہ اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے یعنی کہ غاز سیڈل کی جو iterative scheme ہے successive over relaxation method آپ نے اس کا find out کرنا ہے کس کے ذریعے سے لپلاس equation کی ذریعے سے تو وہ کیسے کرتے ہیں وہ یہاں پہ دیکھیں پہلے ہم کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ہے equation یہ ہم نے پوری کی پوری لپلاس equation ویسے ہی لکھ لی سیڈر فائی پوائنٹ فارمولا جو ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے لپلاس equation کی جنرل فارم مطلب اس کی discretized form یہ discretized form ہم نے لکھ لی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے اوپر غاز سیڈل method apply کریں گے ٹھیک ہے غاز سیڈل method جو ہم کیسے apply کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس i-1 یا پھر j-1 ہوتا ہے وہاں پہ ہم کیا لگاتے ہیں اس کے اوپر میں n-1 یعنی کہ iteration ہم کیا لیتے ہیں n-1 اوپر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ i-1 اور j-1 ہوگا وہاں پہ n-1 لگا دیں گے پورا کا پورا فارمولا ویسے لیتے ہیں یہ ہمارے پاس iterations ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ n-1 جو ہمارے پاس پچھلی values ہوتی ہیں یعنی کہ n-1 والی یہ والی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس next یعنی کہ coming up values ہوتی ہیں تو یہ ہم کیا کرتے ہیں minus جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ n-1 لگا دیتے ہیں اور جہاں پہ plus ہوتے ہیں وہاں پہ n رکھاتے ہیں یہ ہمارے پاس گاز کا simple والا گاز سیریل میتھر کا ہمارے پاس standard five point formula گاز سیریل میتھر کا standard five point formula simple والا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ہے گاز سیریل میتھر کا یعنی کہ ابھی یہ والا نہیں آئے گا ابھی ہم نے کیا کرنا mcqs کے والے سے یہاں پہ ایک چیز دیکھ لیں مcqs میں یہ چیز given ہوگی rij اس کے بعد یہ کہتے ہیں جو rij یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ جو omega ہم use کریں یہ ہمارے پاس ہوتا ہے acceleration کس کو represent کرتا ہے acceleration کو اب یہ دیکھیں کہ جو ہم گاز سیریل میتھر اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے successive over relaxation میتھر اپلائے کرنا ہے تو اس کا جو فارمولا بنتے ہیں successive over relaxation میتھر وہ ہمارے پاس کون سا ہے یہ فارمولا successive over relaxation میتھر فار لپلاس ایکویشن اگر omega is equal to 1 ہے تو یہاں پر دیکھیں 1 minus 1 is equal to 0 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آجے گی اس کی ایک generalized فارم ٹھیک تو یہ بھی mcqs کے حوالے سے امیگا is equal to 1 ہو تو ہمارے پاس جو gas سیڑل میتھر بیٹر آئیٹریشن دیتا ہے mcqs کے حوالے سے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ gas سیڑل کا جو فارمولا یہ ہے successive over relaxation method gas سیڑل میتھر فار لپلاس ایکویشن ٹھیک ہے اب successive over relaxation method فار poison equation پھر جب آپ gas سیڑل کا apply کرتے تو وہ ہمارے پاس کس فارم میں ہوتا ہے اب میں آپ فارمولا ایک دفعہ پھر سے revise کر دوں کہ یہاں ہمارے پاس فارمولی میں کیا ہوتا ہے جو change ہوتا ہے باقی سارا فارمولا diagonal five point فارمولا باقی سارا ویسے کا ویسے یہاں پہ امیگا ملٹیپل ہو رہی 1 minus امیگا u i j power n جہاں پہ j 1 ہے n plus 1 یہ سیڑل method سکسیسیو over relaxation method ہے اور یہ ہمارے پاس ہے standard five point فارمولا کے لئے اگر diagonal five point فارمولا کے لئے کہیں تو وہ ہمارے پاس ہوگا next میں آئے گا میں یہ چار method لکھے ہیں ایک جگہ پہ تو وہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس question ہے جاکوبی کی iterative scheme پوچھتے کہ جاکوبائی iterative scheme لکھیں for poison equation جاکوبائی اور gas iterative method کی iterative scheme لکھیں for poison equation standard 5.4 یا diagonal 5.4 یہ iterative scheme یہ ہمارے پاس سیمپل والی یہ سیمپل والی ہے جو SOR ہے وہ ہمارے پاس یہ والی SOR جو scheme ہے وہ ہمارے پاس یہ والی ہے اس میں ہمارے پاس میگا اور ون مائنس میگا اور یہ چیز ایڈیشنل چیز یہ ہے ایڈیشنل چیز ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے یہ چیز آگئی پوزن ایکویشن نہیں ہوگی یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہے جی جو جو پریویس جو ہمارے پاس لیکچر نمبر 39 اس میں ہم لوگوں نے پڑھی ہے گاس سیدل اور جکوبی کی ایٹریٹیو میتھر جو ہے وہ سٹینڈر فائی پوائنٹ فارمولا کے حوالے سے جو ہمارے پاس ہے جکوبی اور گاس سیدل سکسیسیو اور ریلیکسیشن میتھر یوزنگ روٹیٹیو فائی پوائنٹ فارمولا پوائزن اینڈ لپلاس ایکویشن پہلے ہم نے پوائزن اور لپلاس ایکویشن دونوں کے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے پاس جکوبی آئیٹریٹیو سکیم فار پوائزن ایکویشن یوزنگ روٹیٹیو فائی پوائنٹ یہ ہمارے پاس سٹینڈر فائی پوائنٹ فارمولا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس گاس سیدل کی سٹینڈر فائی پوائنٹ فارمولا پوائزن ایکویشن کے لئے ٹھیک ہے گاس سیدل میتھڈ کی سٹینڈر فائی پوائنٹ فارمولا والی ایکویشن ہے یہ ہمارے پاس جکوبائی میتھڈ کی سٹینڈر فائی پوائنٹ فارمولا اور یہ ہمارے پاس گاس سیدل میتھڈ کا سو آر میتھڈ فار پوائزن ایکویشن سٹینڈر فائی پوائنٹ فارمولا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جکوبائی سو آر یوزنگ روٹیٹیڈ فائی پوائنٹ فارمولا کرنا ٹھیک ہے پاکست سارا کچھ ویسے کب ایسے ہی آجائے کہ ہمارے پاس جو روٹیشن ہم اپلائے کرتے ہیں یہ چینز کرنی ٹھیک ہے پوائزن ایکویشن میں یہ چیز نہیں آتی ٹھیک ہے یہ روٹیٹیڈ فائی پوائنٹ فارمولا جاکوبائی کے لیے اور یہ روٹیٹیڈ فائی پوائنٹ فارمولا فار گاس سیڈر میتھر اور یہ پانچ نمبر کا پوچھتے کیسے ہیں وہ بھی بتا دیتی ہمارے پوائی پوائنٹ ہر پوائنٹ لازمی پوچھتے ہیں جاکوبائی سکیم ٹھیک ہے فائنڈ جاکوبی سو آر آئیٹریٹی فارمولا فار پوائنٹ ایکویشن جب صرف پوائنٹ ایکویشن کے لیے پوچھ لینا تب آپ سٹینڈر فائی پوائنٹ فارمولا بھی لکھ دینا اگر وہ کہتے آئیٹریٹی یعنی روٹیٹیڈ فائنڈ فارمولا کے لیے لکھیں دینا آپ نے یہ والا کرنا ہے جاکوبی سکیم یہ ہے اب جاکوبائی اور گاہ سیڈر میتھر کی سکیم ہے اس میں ڈیفرنس کیا کہ جہاں پہ آئی مائنس ون جے مائنس ون جہاں پہ آئی مائنس ون جے مائنس ون وہ پہ آپ چار پانچ چار ایکویشن ہیں اور یہ گھما آکے دیوئی ہیں جاکوبائی پہلے آپ جاکوبی دیکھیں جاکوبی کی جو ہمارے پاس آئیٹریٹیو سکیم ہے سیمپل سٹینڈر فائنڈ فارمولا کے لیے اور یہ دو ٹائپ کی ہے ایک تو پوائزن ایکویشن کو اور ایک لپلاس ایکویشن کو یوز کرتے ہوئے ہم جاکوبائی کی آئیٹریٹیو سکیم نکال سٹینڈر فائنڈ فارمولا کے لیے اب جاکوبائی کی آئیٹریٹیو سکیم ہم نکال سو آر یعنی سکسیسی آور ریلکسیشن میتھر کو یوز کرتے ہوئے ہم روٹیٹی فائنڈ فارمولا اور سٹینڈر فائنڈ فائنڈ فارمولا کے لیے اس کی سکیم لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو چار ایکویشن جاکوبائی کی بنتی ہے چار ایکویشن بنتی ہے غاس ایٹ ایکویشن بنتی ہے اور یہ اپنی اپنے ہاتھ سے لکھنی ہے جب آپ لکھیں گے تب آپ کو سمجھ آجائے سٹینڈر فائنڈ فارمولا لپلاس ایکویشن کو یوز کرتے ہو لکھ رہے اور یہ ہمارے پاس دائیگنل فائنڈ فارمولا ہے پوائزن ایکویشن یا لپلاس ایکویشن دوڑوں کو یوز کرتے ہو لکھ رہے ٹھیک ہے اور یہ فائنڈ نمبر کا کوسٹن آ رہا ہے پیپر میں دیکھیں اس طریقے سے آئے رائیڈا جوکبائی ایس او آر ایٹریٹیف سکیم فار فالوئن پوائزن ایکویشن ان لوگوں نے کہا اس پوائزن ایکویشن کے لیے ایس او آر ایٹریٹیف سکیم لکھیں تو آپ نے کیا فارمولا آپ نے لکھ دینا ہے یہ پوائزن پیپر میں آیا ہو ہے پیپر کے کوسٹن دکھا دیکھتی ہوں یہاں پہ دیکھیں رائیڈ جوکبائی ایس ایٹریٹیف سکیم فار پوائزن ایکویشن یہ ہو گئی اگر گاہ سیڈل میتھڈ کیلئی کہہ دینا ایس او آر ایٹریٹیف سکیم فار گاہ سیڈل میتھڈ تو وہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے اب یہاں پہ ان لوگ نے یہ نہیں کہا اپنے کیا کرنے دیائیگنل فائیف پائنٹ فارمولا یوز کرنے اگر دیائیگنل فائیف پائنٹ یا روٹیٹی فائیف پائنٹ فارمولا کبولے ایس جیسا کہ اس قویشن میں کہا فار جا کبائی گاہ سیڈل میتھڈ ایس آر آئیٹریٹی سکیم لکھے فار روٹیٹی فائیف پائنٹ فارمولا یعنی پویزن ایکویشن ہے اس کی روٹیٹی فائیف پائنٹ فارمولا آپ نے کیا کرنی ہے ایکویشن لکھنی ہے جا کبائی کی اور گاز کی دونوں کی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جا کبائی کی اور یہ ہمارے پاس گاز میتھر کی سٹینڈر سوڑی ڈائیگنل فائیف پائنٹ فارمولا والی آئیٹی سکیم ہے ایس آر والی ٹھیک ہے یہ آپ نے اچھے رکھے سے کر لینی ہے یہ ہر اچھے طریقے سے کبر ہو گیا ہے 19 سے 40 تک 41 کی طرف چلتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک نیو ایری میتھر ہے اس سے ریلیٹی ایمسی پوچھا جاتا ہے یہ ایٹریٹیو میتھر ہوتا ہے ایک ایٹریٹیو اور ایک ایمسی ایمسی کیوز اس کا پوچھا جاتا ہے تو ایمسی 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 پوچھ رہے ہیں یہ جو فارمولا ہے یہ ہم کس کی یوز کرتے ہیں اور یہ فارمولا کس لئے یوز کرتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتھا دوں کہ یہ جو فارمولا ہے یعنی ن پلس ون ن پلس ون ن تو یہ ہم یوز کرتے ہیں کس کے لئے رو کو فائند out کرنے کے لئے ٹھیک ہے فارمولا مطبی یہ ایسا دیا ہوگا اور کہیں کہ ہم کون سی چیز فائند کرنے کے لئے اس کو use کرتے تو ہم along رو یعنی اس کے match point فائند کرتے along رو اس کو use کرتے اب یہ مجھ سے لکھتے ہوگئے یہاں پہ آئے گا n plus 2 ٹھیک ہے اور یہاں پہ آئے گا n plus 1 جی آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہاں تک سمجھ آگئی ہوگی اب ہم next move کرتے ہیں تو پہلے میں آپ کو اس ریلیٹی جو question آئے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کردوں اگر آئے ہیں تو یہ پیپر میں 5 mark question تھا gas system apply to this very easy omega 1 omega 2 omega 3 omega 4 just gas system scheme gas system method apply to how can see here omega 1 is this n plus 1 omega is solution omega 1 n plus 1 n plus 1 omega 2 n omega 3 n n here we can see omega 2 n plus 1 here we can see gas system scheme 2 minus 1 minus 1 this minus system we can see the next equation we can use next equation use here we can see n plus 1 and omega 3 n here omega 3 جانتیب اسمیراری اسمیراری اسمیرار دقیق ہما انسانم بھی اسی بھی اسی بار اثرات خالچسان اور انسان منطقہ پر آبشی ہیں اگر م جانتیب اسمیرار اہم تکیق ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے فور جو ہے یعنی کہ یہ 2 اور 3 دونوں کیا ہیں فور سے پیچھ ہی ہم لوگ فائنڈ آؤٹ کر سکے ہیں 2 اور 3 تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے 2 کی پار n پلس 1 اور 2 کی پار n پلس 3 کی پار n پلس 1 یہ پوٹ کر دیں گے یہ 5 مارکس کا قویسٹن ہے ریپیٹ ہوئے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے ایمپورٹنٹ قویسٹن ہے جی 5 مارکس کا قویسٹن ہے کہ consider dimension laplace equation in region r is equal to x y such that x جو ہے اس کی ویلیو ہے 0 سے لے کے 0.5 تک اور y کی ویلیو بھی ہمارے پاس کیا ہے 0 سے لے کے 0.5 تک ہے اب solution domain جو ہے نا وہ ہم نے find out کرنے ہی یعنی کہ ہم نے find out کیا کرنا ہے وہ calculate the value of all boundary points all boundary points ہم نے calculate کرنے ہی 0 سے لے کے 0.5 تک x کے respect سے اور y کے یعنی کہ 0 سے لے کے 0.5 تک ٹھیک ہے اب 0 سے لے کے 0.5 x کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے 0.125 0.125 یہ ہمارے پاس ہوگی x1 کی ویلیو یہ ہمارے پاس ہے x note یعنی کہ 0 کی ویلیو x1 کی ویلیو ہوگی 0.125 x2 کی ویلی ہوگی 0.125 plus 0.125 is equal to 0.25 ٹھیک ہے 0.25 ہوگی اب 0.125 plus 0.125 plus 0.125 0.125 which is equal to 0.75 which is equal to 0.375 something ٹھیک ہے 0.375 میں جب ہم پھر سے 0.125 add کریں گے تو وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گے 0.5 یعنی کہ ہم نے value find out 0.125 0.25 and 0.375 پہ ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس x اور y کی یعنی کہ یہ domain same ہے اور یہاں پہ جو اس کی condition ہے یہاں پہ ہی دیکھیں یہ 200x ہے اور یہ 400y ہے اب کیا کرنا ہے اس کو بہت ہی easy ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اور اس کو use کرتے ہیں وہ just values find کرنے ہیں ٹھیک ہے وہ کیسے کرنے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس اور k کی value ہمارے پاس start ہو رہی ہے یہاں سے 0.125 سے اب دیکھیں جو initial boundary condition ہے ہماری boundary values find out کرنے ہیں جو ہمارے پاس boundary values ہے u x i 0.12 sorry 0.5 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس x1 کی value ہمارے پاس 0.125 ٹھیک ہے یعنی x1 کی value 0.125 x2 کی value 0.25 ہے یہاں پہ ہم نے put کرتے جانا ہے اس کے ساتھ 200 کے ساتھ multiply کرتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس answer آ جائیں گے یہ بس اتنا سا کام کرنا ہے y کی بھی ہم نے ایسے ہی find out کیا کرنا ہے پہلے multiply کرنے 0.125 پھر 25 پھر 375 کو multiply کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہاگی ان کی values اس طریقے سے ہم values find out کرتے ہیں جب بھی ہم ایک initial condition given ہوں گی تو ہم اس کو use کرتے ہو boundary condition یا initial condition کو use کرتے ہو ہم اس کی values find out کر کے ارام سے equation میں put کریں گے اور answer ہمارا نکل آئے گا next ہمارے پاس آ جاتی ہے hyperbolic equation hyperbolic equation بہت ہی زیادہ important ہے اس کا long question اور short question لازمی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ کس طریقے سے آ رہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں director time بہت زیادہ ہو گیا ہے لیکن میں چونکہ آپ کو ہر point clear کروانا چاہتا ہوں اس وجہ سے time کو ہم لوگوں نے نظر انداز ہی کرنا ہے ٹھیک ہے نظر انداز ایسے نہیں کرنا کہ ہم اس کو فالتوں میں ضائع کر دیں اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے ہر ایک point کی ٹھیک ہے یہ ایک question ہے three marks کا question ان لوگوں نے کہا ہے discretized the following one dimensional wave equation wave equation جو ہے ہمارے پاس forty one سے 45 lectures اور اس سے related ہمارے پاس چار پانچ جو بھی question آئے وہ میں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے explain کر دوں گی اور mcqs پہ بتا دوں گی ٹھیک ہے اور یہ آپ کا lecture number forty one سے لے کے 45 تک بھی complete ہو جائے گا اچھے طریقے سے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر central difference approximation اپلائے کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کو solve کرنا ہے اور اس کی discretized form discretized form میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ form ہوتی ہے ہمارے پاس جو iterative ہے چونکہ ہمارے پاس one dimensional second order wave equation ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کے اوپر central difference کا فارمولا اپلائے کرنا ہے time derivative اس کے اوپر space derivative تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہ آئی اور یہاں پہ آئی اس وجہ سے آئے کیونکہ یہ ہمارے پاس non dimensional ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس constant i ہمارے پاس one dimensional ہوتے ہیں یعنی کہ یہ dimensions نہیں ہوتی ٹھیک ہے dimensions ہمارے پاس ہوتی ہے x y اور z کے ریسپیکٹ سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس time intervals ہوتے ہیں تو i یعنی کہ i کی پاور n plus one minus two u i کی پاور n اور یہاں پہ آ جائے گا n plus one n یہ اس کے کتن لیول ہیں ہمارے پاس تین لیول ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم نے بلکل اپلائے کر دیا جیسے ہیں ان لوگ اس کا central ڈیفرنس کا فارمولا اپلائے کر دیتے ہیں اس کے اوپر کیا لگا دیا ہے n اب یہ چیزہ آپ نے لکھنی ہے دوسرا ہم لوگوں نے اس کو کیا کیا ہے یہ جسٹ simplify کرنے کے لیے کہ یہ چیز ادھر ڈیوائیڈ ہو اور یہ ادھر آکے ملٹیپلائے ہوگی اس کو ہم نے r مطلب کہہ دیا کہ r کے برابر ہے ٹھیک ہے اب u i کی power and press 1 یہاں پہ لے گئے باقی یہ سارا مغاد اٹھا کے اس سائیڈ پہ لے گئے ہیں اور اس کو کیا کیا ہے ہم نے simplify کر دیا simplify کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس آگئے اس کی discretize فارم اب پیپر میں آپ نے کیا کرنا ہے پیپر میں آپ نے صرف یہ والا یعنی کہ central ڈیفرنس کا فارمولا اس کے پر اپلائے کرنا ہے دوسری چیز آپ نے کیا کرنا ہے یہ اس کی discretize فارم دیکھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے بے شک آپ اس کو کیا کریں رٹہ لگا لیں لیکن اگر آپ اس کو solve کریں گے تو انشاءاللہ یہ solve ہو جائے گا آرام سے ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے یہ 5 marks کا question ہے بہت ہی زیادہ important ہے بہت ہی زیادہ easy ہے easy کیسے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس calculate the value of u i کی power 1 for i is equal to 12 i is equal to 12 کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو proven ہے اب initial condition میں دیکھیں i is equal to ہمارے پاس کیا x کے یہ جو x i ہے یہ ہم لوگ دیکھیں جو ہمارے پاس اس کے جو step size ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کس کے برابر ہوتے ہیں یہ جو value given ہوتی ہیں اب 0.2 اس کی کیا ہوگی x1 کی value ہوگی اور 0.2 پلس 0.2 is equal to 0.4 وہ ہمارے پاس کس کی value ہوگی x2 کی ہم نے simply کیا کرنا ہے simply ہم نے کیا کرنا ہے اس میں نا یعنی کہ initial condition کو use کرتے ہوئے ہم نے 0.2 اور 0.4 put کرنا ہے کیونکہ ہمیں 1 اور 2 کی value چاہیے ٹھیک ہے تو ہم 1 put کریں گے تو یہ ہمارے پاس answer کچھ history سے آ جائے گا یعنی کہ یہاں پہ ہم i is equal to 1 1 کے لئے put کریں گے تو یہ ہمارے پاس x1 کی value 0.2 ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا scale لیں گے تو 0.04 آ جائے گا ٹھیک ہے 0.04 آگے اب ہم نے کیا کیا 2 put کیا تو 2 پہ ہمارے پاس 0.4 ہے 0.4 کا scale لیں گے تو ہمارے پاس 0.16 آ جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے i is equal to 1 put کرنا ہے i is equal to 1 put کریں گے یہ ہو جائے گا 0 یہ ہو جائے گا 0 plus 1 sorry 1 plus 1 2 یہاں پہ ہم initial value u 2 0 پہ وہ ہمارے پاس 0.16 وہ put کریں گے یہاں پہ مجھ سے mistake ہو گئی یہاں پہ میں نے 1 کی value put کر دی یہاں پہ 0.16 یہ i کی value 1 by 2 پوری ایکویشن یہ ہو گیا 0 یہاں پہ put کر دی 0.16 اس میں put کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا answer آ جائے گا next ہے ہم نے i is equal to 2 کے لئے کریں گے تو i is equal to 2 یہاں پہ 2 minus 1 ہمارے پاس 1 ہو جائے گا 2 plus 1 3 ہو جائے گا 3 کی value یہ ہمارے پاس exist نہیں کرتی 0 ہے یہ 0 ہو جائے گی یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس یہ اس کا آنسر بہت ہی آسان ہے پانچ نمبر کا question اچھے طریقے سے آپ اس کو کر لیں ٹھیک ہے یہ بھی 5 مارکس کا question ہے ٹھیک ہے گروپ میں کسی نے شیئر کیا تھا تو میں آپ لوگوں کو اس کا بتا دوں بہت ہی ایزی ہے یہ بھی آپ نے اس کو کیا کرنا ہے لوگوں نے کہا ہے فائنڈا نمیریکل سلیشن پارشل u1 over t پارشل u2 over t پارشل 3 آپ نے اس ایکویشن کو use کرتے ہو کرنا ہے اب کیسے کریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں پارشل 1 over t پارشل u1 over اور پارشل t find out تو وہ ہم کیا کریں گے ہم i is equal to 1 j کو fix کر دیا 0 ہے j کو fix کر دیا 0 ہے اور i is equal to 1 to 3 ہم یہاں پر دیکھیں i is equal to 1 لیں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے یہ والی equation بن جائے گی جو ہمارے پاس given equation اسی کو use کرنا ہے ہم نے صرف کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس اس کا یہ ہے اس کے اوپر ہم central difference approximation apply کریں گے اس کو ویسے ہی رہنے دیا یہ ہم نے central difference approximation apply کر دی اور یہ جو ہمارے پاس left hand side یہ ویسے ہی رہ گیا اب یہاں پر دیکھیں i is equal to 1 پٹ کیا تو یہ ہمارے پاس آگیا پارشل u1 اور یہ ہمارے پاس 0 minus 2 u1 plus u2 یہ اس طریقے سے آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے i is equal to 2 پٹ کرنا ہے i is equal to 2 پٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 1 minus 1 sorry 2 minus 1 آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس 2 ہو جائے گا 2 plus 1 is equal to 3 ہو جائے گا کیونکہ j کی ویلیو ہم نے 0 fix کی ہوئی ہے ثرڈ ایکویشن بھی ہم نے find out ایسے کرنا ہے اب initial condition کو use کرنا ہے initial condition ہمارے پاس کیا ہے u x 0 is equal to sin x اب ہمارے پاس h کی ویلیو کیا ہے 0.25 ہے x1 کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے 0 سے لے کے 1 تک ہے x1 کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی 0.25 x2 کی ویلیو 0.25 plus 0.25 is equal to 0.5 ڈیک ہے x3 کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی 0.25 plus 0.25 plus 0.25 which is equal to 0.75 ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس final یعنی کہ یہ ہمارے پاس ورن ہو جائے گا تو وہ ہمارے پاس initial boundary ہمارے پاس کیا ہوتی ہے 0 ہوتی تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے initial condition ہم find out کر لیں گی یعنی کہ u1 is equal to 0.25 put کیا تو یہ ہمارے پاس یہ آ گیا u2 find کریں گے تو sin 0.25 put کیا تو یہ ہمارے پاس یہ آ گیا sin 0.5 put کیا تو یہ ہمارے پاس یہ آ گیا ٹھیک ہے u1 u2 u3 ویلیو ہم نے کیا کرنی ہے ان دونوں equation put کر دیں اس میں اس میں put کریں گے تو یہ ہمارے پاس ویلیو آنسر آ جائیں گے simple ٹھیک ہے question کو solve کریں اور ویڈیو آپ کو اگر سمجھ آ رہی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں یہ question پھر سے repeat ہوئے i discretized find out کرنی ہے آپ نے کس کی wave equation کی ٹھیک ہے اور اس کا آپ نے کیا کرنا ہے center value یہ جو اس کی کو find out کرنا ہے تو یہ آپ کیسے find out کریں گے یہ آپ اس طریقے سے find out کریں گے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو wave equation ہوتی اس کے دیکھیں یہ سارے question میں آپ لوگوں کو کروا چکی ہوں ٹھیک ہے یہ paper میں بار بار آئے ہوئے آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے اور ان میں سے کوئی بھی question ایسا نہیں ہے جو میں اب یہ تک آپ کو سمجھایا نہ ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے گی اور یہ ہے وہ question the discretized form of one dimensional wave equation یہ ہمارے پاس discretized form ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ان لوگوں نے ہمیں جو boundary initial condition ہوتی ہے وہ آپ کے پاس کام کی چیز ہوتی ہے آپ نے اسی کو دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ zero t سے دیکھیں one t تک یہ ہمارے پاس اس کی boundary condition کیا ہے zero ہے آپ نے صرف initial condition کی اس چیز کو use کرنا ہے ٹھیک ہے جو کس کے برابر ہے f of x کے اور g of x کس کے برابر ہے ہمارے پاس zero کے یعنی کہ یہ تو ہو گئی جی zero ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے find out کرنی ہے omega u1 یعنی کہ ہم نے one zero کی two zero کی three zero کی values find out کرنی ہے ٹھیک ہے اب ان لوگوں نے یہاں پہ condition given ہے zero سے لے کے one تک اور ہمارے پاس points جو given ہیں یہاں پہ ہمیں m اور n کی value given ہوگی ٹھیک ہے m یا n کی value یا پھر h کی value given ہوگی اگر نہ بھی given ہوئی نا تو آپ نے اگر نہیں h کی value find out کرنی ہے b-1 یعنی کہ one minus zero over four تو یہ ہمارے پاس h کی value آجے گی zero point two five اب یہاں پہ جس بچے نے یہ question share کیا تھا نا تو میں نے اس کو hand out سے دیکھ کے solve کیا ہے اگر initial condition آپ کے پاس m اور n کی value given ہو تو آپ h کی value اس سے find out کر سکتے ہیں otherwise h کی value آپ کو given ہوگی ٹھیک ہے initial condition لیکن جب given ہوتی ہے تو h کی value بھی لازمی given ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں h is equal to ہمارے پاس آگئے zero point two five اب ہم نے initial condition کو ہی use کرنا ہے یعنی کہ اس چیز کو اب یہ جو ہے نا omega i zero وہ ہمارے پاس کس کے برابر ہے f i کے یعنی کہ سائن جب ہم اس کی x i کی value find out کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آجائے گا x i کی value x1 کی value تو ہم کیا کریں گے initial condition سے یہاں پہ دیکھیں initial condition one zero یعنی کہ سائن zero point two five اور zero point five and zero point seven sorry seven five یہ ہمارے پاس seven five پہ آتا ہے یہ zero point five پہ اور یہ zero point two five پہ ٹھیک ہے تو one zero omega one zero کس کے برابر ہے f one کے omega two zero کس کے برابر f two کے omega three zero کس کے برابر ہے f three یعنی کہ f one کی value ہمارے پاس یہ ہے two کی یہ ہے three کی یہ ہے اب جو ہمارے پاس یہ given equation ہے نہیں یہ والی یہ والی equation اس کو use کرتے ہوئے ہم نے کیا find out کرنا ہے اس میں ہم نے values put کر دینا ہے اور اس کو simplify کر لینا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ value put کر دیا یعنی کہ i کی جگہ پہ ہم نے کیا کر دیا one put کر دیا مئگا one zero ہمارے پاس کیا ہے یہ والی f one کی value put کریں اے 0 ایف نوٹ ہمارے پاس زیرو ہے f one کی value ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے f two کی value ہمارے پاس یہ ہے یہاں پر یہ ہمارے پاس zero ہے کیونکہ ge vílی ہمارے پاس کیا ہے zero ہے تو یہ ہمارے پاس تھا یہاں تک کا solution مئے گا completely için game value ہمارے پاس یہ ہمارے پاس zwei جب ہم i equal to two پک کریں گے then ہمارے پاس coast f1 f2 ف3 F3 بھی ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے تو یہ پوٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب ایک نظر میں آپ کو MCQ جو کرنٹ ہے نا ان پر کروا دوں باقی ہمارے کوسٹن ہو چکے ہیں الحمدللہ سارے کوسٹن ہم لوگوں نے کر لیے ہیں یہ والا رہتا ہے یہ بھی کروا دیتی ہوں ان لوگوں نے کہا ہے کہ find equations are obtained after applying method of line method of line کو apply کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ equation آئی ہے C1 اور C2 کی verify ڈاوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے T note ان لوگوں نے کہا دی ہمارے پاس کیا ہے zero یہاں پہ دیکھیں zero put کریں گے تو obviously zero ہو جائے گا یعنی کہ یہ zero اب initial condition ہمارے پاس یہ ہے تو ہمارے پاس H کی value دیکھیں given ہے bunny بنائی ہے آپ کو halwa بنا ہوا دی گیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے H کی یعنی کہ two values find out کرنی ہے یعنی کہ C1 اور C2 find out کرنی ہے یعنی کہ I1 اور I2 ہم لوگوں نے ideation اس پہ لگانی ہے تو 0.25 اور 0.5 اس پہ apply کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہ آجائے گے 0.5 put کریں گے تو یہ آجائے گا ٹھیک ہے اب یہ والی values ہم equations میں put کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے zero ہو جائے گا تو C1 کی value مارے پاس آجائے گی 0.71 کیونکہ یہاں پہ مارے پاس ہے U10 U10 کی value مارے پاس کیا آجئے 0.7071 اب U20 کی value مارے پاس کیا ہے یہ one آئی ہے تو یہ put کریں گے یہ ہمارے پاس 0 جائے یہ وعدے سیکھا بلکل ہی آسان ہے یہ ہو گیا ہے ہمارا الحمدللہ پیپر سارے میں نے کروا دیا جتنے بھی آج تک ہوئے میں نے آپ لوگوں کو سول کر کے ان کے questions اور lecture نمبر 19 سے لے کے 45 تک اگر آپ یہی ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو lectures لنگ کی ضرورت پڑے گی اب ایک نظر ایم سی کیوز کی طرف دیکھ لیتی ہیں جو کرنٹ ایم سی کیوز آئے ہیں پیپرز میں یہ سارے questions میں آپ لوگوں کو کروا چکی ہوں سمجھا چکی ہوں ٹھیک ہے اور ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں یہ questions میں کروا دیا جی یہ ورہ questions میں کروا دیا ہے نیکسٹ ہاں جی ایم سی کیوز میں وہ پوچھتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ہمارے پاس label match point سکین کا فارمولا ہے ہم سی کیوز میں پوچھ رہے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس جاکو بائی آئیٹریٹیو سکین کا فارمولا سوری اس کا inequality کی جو sufficient condition وہ یہ ہے ہمارے پاس smish method جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے پاس two level ہوتا ہے اور جو فرینکل method dure for frankl وہ ہمارے پاس three level ہوتا ہے crank nicholson جو method ہے نا وہ ہمارے پاس unconditionally stable ہوتا ہے اس کے لئے unsteady diffusion جب diffusion equation کی بات آ جاتی ہیں تو یہ ہمارے پاس heat equation another name of jakubai attractive method is displacement method successive displacement method جاکubai اور gas serial پوچھ رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس کونسا ہے simultaneous مکس اپ ہو گیا یہ ہمارے پاس سائمیلٹینیس ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے اور gas serial کا مربع successive ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے the process of constructing of a sequence and obtaining the solution of a system using specify accuracy is guard iteration تو یہ ہمارے پاس iterations کہلاتی ہیں یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پھر سے کہ upwind scheme والے جو فارمولا یہ ہمارے پاس ہے یہ والی چیز یعنی کہ فارمولا اس کا جو ہوتا ہے partial f over partial t plus partial f over partial x is equal to 0 یہ ہمارے پاس c جو ہے نا وہ ہمارے پاس constant ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد c اگر ہمارے پاس greater than 0 ہو تو ہم کونسا فارمولا اس کے اوپر اپلائے کرتے ہیں backward کا اگر c less than 0 ہو تو ہم کیا کرتے ہیں forward کا فارمولا اپلائے کرتے ہیں اس کے بعد finite difference method is applied on stable کب ہوگا implification stable کب ہوتا ہے جب وہ bounded ہوتا ہے اور unstable کب ہوتا ہے جب ہم اپلائے کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس unconditionally stable ہوتی ہے لپلاس equation ٹائپ ہے ہمارے پاس elliptical equation کی ٹھیک ہے اور poison equation بھی ہمارے پاس کس کی ٹائپ ہے elliptical equation کی اس کے بعد جو ہمارے پاس wave equation ہے ہمارے پاس کس کی ٹائپ ہے hyperbolic اور ہمارے پاس heat equation وہ ہمارے پاس کون سی ہے parabolic صحیح کہنا اچھا ان لوگ نے کہا ہے جو representation لپلاس equation کی وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے two-dimensional لپلاس equation لپلاس equation یہ ہے اگر poison equation کا پوچھنا ہے تو یہ چیز اور اس کے equal to کے سیٹ پہ f لپلاس 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 is equal to minus f i j اس کے ساتھ یہاں یہاں پہ مائنس آئے گا یہاں پہ مائنس 1 by 4 9 elliptical equation elliptrical equation quiسن repar مختلف جو ہمارے پاس ہیٹ بہاد پاس سلیٹ ہو اسے حادث ہے Switch 9 اسے حادث اسےحادث ماج precaution یہ غال سیدل مئتھڈ غال سیدل مائتھڈ غال سیدل مئتھڈ غال سیدل میکتھڈ میکتھڈ پہچ ایس کای مسجول بھلے یہ والtim ولم نب؟ Christ Ray اب یہاں پہ دیکھیں ارمینیشن آف ان ناؤن یوزنگ بلوک سبسٹیوشن یہ ہمارے پاس سٹیپ نہیں ہوتا فیکٹوریزیشن میتھڑ بھی اس کے بعد ہے ویچ فیکٹوریزیشن میتھڑ یعنی کہ یہ دو لیٹل میتھڑ بھی فیکٹوریزیشن میتھڑ لیو ڈیکمپوزیشن بھی فیکٹوریزیشن میتھڑ ہے گراؤٹس میتھڑ بھی فیکٹوریزیشن میتھڑ ہے ان کے لابہ اگر کوئی اپشن ہوگا تو وہ کریکٹ اپشن نہیں ہوگا یعنی کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اپشن ہوگی تو مطلب یہ کریکٹ نہیں ہوگی ڈیکنل فائی پوائنٹ فارمولا ہمارے پاس جب ہم اپلائی کرتے ہیں لپلاس ایکویشن کے تو یہ ہمارے پاس انویرینٹ اون کو آرڈینیٹ یعنی کہ انویرینٹ ہی رہتی ریمینس انویرینٹ اس کے بعد جو ایکسرنیشن فیکٹور ہوتا ہے وہ مہگا ہمارے پاس ون اور ٹو کے بیٹوین میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس ایسو آر میتھڑ ہے اس میں جو امیگا ہم یوز کریں وہ کس کو ریپریزینت کرتا ہے ایکسررن فیکٹر کو ٹھیک ہے تو گاس ایڈل میتھڑ جو ہمارے پاس ایسو آر کا سپیشل カンタیس کب بنے گا جب ہمارے پاس مگاہ اس کے پر پر ایرے ہو گئے جیسے اس کے بعد ہے کہ ایس او آر میتھرڈ مور پاور فول آئیٹریٹیو میتھرڈ یعنی کہ یہ مور پاور فول ہے کون کون سے میاں سے جاکوبائی اور گاسی ریدہ دونوں میکھڈ سے یہ ایس او آر جو میتھرڈ ہے مور آئیٹیو میتھرڈ مور آئیٹیو میتھرڈ آمنٹنگ ڈائریکٹنگ 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 أجور اسمار نسل قائم ماشر قائم کو دائے نسل ورنگ ایسان آگئے سکر آخwelt ورنگ جنگ نسل قائم کیلئے یوز کرتے ہیں کولم فائن اوٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے ڈائیگنال فائف پائنٹ فارول ہم جب 45 کے انگل سے روٹیٹ کر رہا تھے ڈسکریٹائز فارم یہ والی جو ڈسکریٹائز فارم ہیں یہ کتنے لیول کی این پلس ون ہے این ہے اور این مینس ون یعنی کہ یہ 3 لیول کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ٹیلی گراف جو ہے نا ہمارے پاس پارشل دیفرینشل ایکویشن architectureوق comericleن ہمارے پاس ہائپر بولک کی فام ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بعد Beim solving Hyperbolic first level solution can we find boundary condition جو tacticalCom��면 ہم boundary condition سے ہی find out کر لیتے ہیں hyperbolic اس명이پالٹ ویویشن ہے بیں Aviation جو بھی ہے ہمارے پاس ھائیپر بولک ہوتی ہے ہمارے پاس فلو بیسٹ اون در میتمیٹکل بیویور سرکولر جو ہے نا وہ نہیں ہے اس کے ساتھ ایک ہائپر بولک ہے اور جو ہمارے پاس ہے یہ اور سرکولر یہ چار اپشنز تھے تو اس کا سرکولر والا کریکٹ ہوگا اب یہ والا جو کوسٹن ہے نا ہمارے پاس پارشل ریفرینشل ایکویشن یہ کونسی ٹائپ ہے یہ اللیپٹیکل ٹائپ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے deth toe اس کے بعد ہمارے پاس پاس طریق ہیں ڈیم پاس طریق ہیں جو نہ خور ڈیوٹ Zeiten جو Long ایکویشن میں کچھ ریجن بتا دیتے ہیں جس میں یہ ایکویشن کیا ہے مطلب یہ ایکویشن ایکویشن بنے گی آپ نے بی سکیئر مائنس فور اے سی اس کے اوپر فارمولا اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کون سا یہ فارمولا جو ہمارے پاس مطلب ایکویشن کے لیے جو ہم لیکچر نمبر فور میں کیا تھا ٹھیک ہے تو اگر ہمارے پاس اس کی ویلیوز جو مطلب ہم جب اس کو سول کریں گے تو اگر وہ ایکویشن کو سول کریں گے مطلب اگر اگر زیلیوز کو آجائے اس کا آنسر تو ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایکویشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے کا اگر ایک اور اگر وہ بھی آجائے تو اس کو بھی اپنے ایسے ہی سول کرنا ہے تو یہ سارا میں آپ لوگوں کو کروا چکی ہوں مطلب پیپر کے آپ کی ہنڈر پیٹسنٹ تھیاری ہو جائے یہاں پی ایکویشن ہے ایک سیکنڈ نے بھی نظروں سے گزر رہا تھا چلیں گزر کے تو گزر گیا چلیں جی الحمدللہ ماشاءاللہ کہ آپ لوگوں کا ایک تو پیپر کی ہنڈر پرسنٹ آ رہی اور یہ جو قویز والی ہے اپنے ویڈیو وہ بھی دیکھ رہنی ہے کیونکہ قویز میں سے بھی ایم سی کیوز بہت زیادہ آئے ہوئے ٹھیک ہے پیپر میں قویز والے اور یہ والے ایم سی کیوز ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ ہو جائے گی اب آپ لوگوں کا جن کا پیپر ہے گے ان کو بیسٹ آف لکھ اور جو فیچر میں بچے جن کا سکس پورٹی سکس ہوگا ان کے لیے گوڈ لکھ ٹینک یو ٹیک کیئر اللہ حافظ فی امان اللہ